اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین کل تعریف شکر اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا عرب ہے اس کتاب کائنات کو پڑھو گے تو خالق کائنات کی معارفت ملے گی آج تو بگ بینگ بھی سمجھ رہے ہیں بلیک ہولز کی طرف بھی پہنچ گئے ایکسپینڈگ یونیورس بھی سمجھ میں آ رہی ہے یہ تو پوری کائنات اپنے اندر بھی جھاکو گے تو خالق کی کرم فرمائیاں اس کی قدرت کے نظارے تمہیں میسر آئیں گے اس پہ غور کرو تو کڑوڑ ہا کڑوڑ نعمتیں تمہیں دینے والا وہ رب ہے ہر ہر حاجت کو پورا کرنے والا اس کے لیے شکر کا جذبہ پیدا ہونا چاہیے یہ رب العالمین کہہ کر اللہ کا پہلا تعریف ہمارے سامنے کیسا ہے وہ رب الرحمن الرحین انتہائی رحم فرمانے والا اور مسلسل اور ہمیشہ رحم فرمانے والا اس کی رحمت میں سمندر کے جوش کی طرح جوش بھی ہے اور اس کی رحمت میں دریا کی روانی کی طرح تسلسل بھی ہے تو اس کی رحمت میں جوش بھی اور تسلسل بھی یہ پہلا پہلا تعریف اللہ سبحانہ وتعالی کا اچھا مالک یومی دین بدلے کے دن کا مالک ہے اس کی رحمت کا اصل ظہور تو کہاں ہوگا آخرت میں اسی لئے علماء نے یوں لکھا رحمان الدنیا دنیا کا رحمان ہے جوش ہے رحمت میں سب کو دے رہے لیکن مسلسل کس کو عطا کرتا رہے گا رحیم الاخرہ آخرت میں اپنے فرما پرداروں کو مسلسل مسلسل و عطا فرماتا رہے گا اور اس کی رحمت کا تقادہ ہے کہ آخرت برپا ہو تاکہ نیکوکاروں کو ان کی نیکیوں کا بھرپور بدلہ ملے اور بدکاروں کو ان کی بدی کی بھرپور سزا ملے ایک بندہ ایک کو قتل کرے ہم اس کو قتل کر ڈالیں گے خمیازہ کون بھکتے گا اور ایک بندہ سو کو قتل کر دے تو کتنی دفعہ قتل کریں گے ایک ہی دفعہ تو اس دنیا میں سزا ملنا ممکن نہیں مکمل طور پر اسی طرح نیکی کا عجر ملنا بھی ممکن نہیں یہ احساس ہے فطرت کے اندر تو یہ فطرت تقاضہ کرتی ہے کہ ایک عالم برپا ہو جہاں نیکی کا بھرپور بدلہ اور بدی کی بھی بھرپور سزا مل جائے تین آیات اللہ کا بیان توحید کا ذکر بھی آگیا اور آخرت کا بھی چوتھی آیت اللہ اور بندے کے درمیان مشترک ایاک نعبدو اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں کون وہ اللہ وہ رب وہ رب ہی تو تمہارا حقیقی معبود ہے تو اب یہ اقرار کے انداز میں بات ڈھل گئی اب تک تھرڈ پرسن میں کلام ہو رہا تھا وہ رب العالمین ہے رحمان ہے رحیم ہے بدلے کے دن کا مالک ہے اب سیکنڈ پرسن میں خطاب شروع ہو گیا ڈریکلی اللہ سے کلام ہو رہا ہے ایاک نعبدو اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں عربی اسلوب میں یہ فیلے مزارے ہیں جس میں حال اور مستقبل پریزنٹ اور فیچر دونوں کا ترجمہ ممکن ہے تو دوسرا ترجمہ کیا ہوگا اور کرتے رہیں گے آج یہ دعویٰ ہے کہ ہم کر رہے ہیں دعویٰ ہے نا اور کرتے رہیں گے یہ مفہوم ذہن میں ہو تو یہ ایک ارادہ آ جائے گا بات ذرا ہلکی ہو جائے گی ایاک نعبدو اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں عبادت پر بعد میں کلام کریں گے عبد غلام کو کہتے ہیں چوبیس گھنٹے کا غلام دیکھیں غلام مجبوراً غلام ہوتا ہے اللہ کی مجبوراً عبادت نہیں محبت کے جذبے کے ساتھ کتنے گھنٹے چوبیس گھنٹے اللہ ہمیں رمضان میں بھی توفیق دے رمضان کے بعد بھی توفیق عطا فرمائے آگے فرمایا اچھا عبادت اللہ کا حق ہے یہ آدھا حصہ آیت کا اللہ کے لئے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِين اور تجھ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے یہ بندے کی حاجت ہے یہ بندے کی حاجت ہے کیا مطلب اللہ تیری عبادت تیری توفیق کے بغیر نہیں ہو سکتی اسی لئے نمازوں کے بعد نبی اکرم علیہ السلام نے دعا سکھائی اللہم آعین على ذکریکا وَشُکْرِكَ وَحُسْنِ عبادتِكَ اے اللہ میری مدد فرما اپنے ذکر کے لئے اور اپنے شکر کے لئے اور اپنی عمدہ عبادت کے لئے تو اے اللہم تیری عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے یعنی تیری توفیق کے بغیر تیری عبادت ممکن نہیں یہ آیت اللہ اور بندے کے درمیان مشترک ہو گئی کیا مطلب عبادت اللہ کا حق اور مدد مانگنا بندے کی ضرورت اگلی تین آیات میں بندے ہی بندے کا بیان ہے اہدنا صراط المستقیم اللہ میں سیدھے راستے کی ہدایت دے دے اللہ کو پہچان تو لیا وہ رب العالمین ہے اور اسی کی عبادت کرنی ہے مگر کیسے کریں یہ انسانی عقل نہیں بتا سکتی فطرت میں اللہ کا تعرف تو ہے بنیادی فطرت میں آخرت کی ضرورت کا حساس تو ہے بنیادی لیکن اللہ سبحان و تعالی کو پہچان لینے کے بعد اس کی عبادت کیسے کی جائے یہ وہ مقام ہے کہ بندہ گھٹنے ٹیک کر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہو جاتا ہے تاریخی واقعات ہیں حضور علیہ السلام کی آمد سے پہلے بعض لوگ جو موحدت تھے شرک سے دور توحید پر کاربند تھے کعبے کا غلاف پکڑ کر کہتے ہیں اللہ تجھے پہچانتے ہیں مانتے ہیں مگر بتاتو دے تیری عبادت کیسے کی جائے یہ انسانی عقل نہیں بتاتی یہی پر انسانی عقل رکتی ہے اور وحی کی ضرورت کا احساس ہوتا ہے جہاں عقل انسانی کی رسائی ختم وہاں سے وحی الہی کا معاملہ شروع ہوتا ہے اب یہ احساس اگر دل میں ہو تو یہ دعا دل سے نکلتی ہے اہدنسرات المستقیم اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما انفرادی معاملات میں بھی اجتماعی معاملات میں بھی کیوں زندگی ہم انفرادی بھی گزار رہے ہیں اجتماعی طور پر بھی گزار رہے ہیں اہدنسرات المستقیم اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کے ہدایت عطا فرما سیدھا راستہ کیا ہے زیادہ تفصیل کا کوئی موقع نہیں حضور نبی اکرم علیہ السلام کی حدیث ہے جام ترمیزی میں وَهُوَ السِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمِ یہ قرآن ہی سیدھا راستہ ہے ادھر دعا کر رہے ہیں ادھر اللہ قرآن حکیم سورة البقرہ میں فرما رہے ہیں ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَعِبَ فِي البتہ راستہ ایک ہے تھیورٹیکلی اور ایک ہے پریکٹیکلی تو تھیوری کیا ہے جو ہدایت آئے گی اس کی پیروی کرنا اچھا ہدایت کسے کہتے ہیں ایک ہے سمجھا دینا ایک ہے اشارہ کر دینا بھئی یہاں بیٹھے ہو اس طرف جانا ہے بس سیدھے جانا رائٹ ہو جانا ایک ہے نہیں اس کو انگری پکڑ کر یا اپنی گاڑی میں بٹھا کر وہاں تک پہنچا دینا یہاں جو ہدایت کا ہم سوال کر رہے ہیں وہ یہ ہے اللہ منزل مقصود جنت تک ہمیں پہنچا دیں وہاں تک اب اللہ تیری ہدایت کے محتاج ہیں اچھا وحی آئے تو وحی کا پریٹیکل ڈیمنسٹیشن بھی ضروری ہے سادہ سی بات یہ ہے کتاب بھی ضروری ہے اور پیغمبر کا اسوہ و طریقہ بھی ضروری ہے چنانچہ آگے افراد کا ذکر بھی آ رہا ہے سراؤت الذین انعمت علیہم راستہ ان کا اے اللہ جن پر تُو نے انعام فرمایا راستہ ان کا اے اللہ جن پر تُو نے انعام فرمایا انعام کن پر ہوا قرآن میں سورہ نساء آیت 69 میں پڑھیں گے انبیاء صدقین شہادہ صالحین وہاں تفصیل آ جائے گی انبیاء کے امام کون ہے امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہدایت کا راستہ کیا ہے اللہ کی طرح سائد وحی کتاب اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا اسوہ یہ کتاب و سنت کو جمع کریں تو ہدایت کا پیکج اور دین کا نظام مکمل ہوتا ہے اچھا یہ بھی بتا دیا چلنا کن کے پیچھے ہے اور کن سے بچنا ہے غیر المغفوب علیہم جن پر نہ غضب ہوا ولا بالین اور نہ وہ گمراہ ہوئے حدیث میں ہے مصطفیٰ احمد کی روائے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کا غضب ہوا یہود پر اور حدیث ہے مصطفیٰ احمد میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ نصارہ گمراہ ہوئے سورة البقرہ میں یہود کا ذکر بہت آئے گا وہاں تفصیل آ جائے گی انشاءاللہ سورہ آل امران اس کے بعد آئے گی نصارہ کا ذکر بہت آئے گا وہاں بہت تفصیل آ جائے گی نکتہ کیا ہے پہلے وہ مسلمان تھے پہلے وہ امت تھے پھر بگاڑ آیا تو برباد ہوئے تو ان کے کرتوتوں کو دیکھو اور ان حرکتوں سے بچو جس کی وجہ سے وہ غضب میں مبتلا ہوئے اللہ کے اور گمراہ ہو گئے یہ نکتہ ہمارے سمجھنے کا باقی یہود و نصارہ کا ذکر آگے سورہ البقرہ اور انشاءاللہ سورہ آل امران میں آ جائے گا اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں آمین اس کا ترجمہ ہے اے اللہ قبول فرما برکت کیا ہے اس کی بخاری شریف کی حدیث حضور علیہ السلام نے فرمایا جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل گئی اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا ایسی حدیث میں صغیر گناہوں کی معافی کا اعلان ہوتا ہے لیکن بڑی بات ہے جی تو جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل گئی اللہ سبحانہ وتعالی اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے گا توحید کا ذکر آ گیا آخرت کا بھی آ گیا رسالت کا بھی آ گیا یہی دین کی بنیادی تعلیمات ہیں تو دین کا خلاصہ سورہ الفاتحہ میں آ گیا سلیم الفطرت انسان کی ترجمانی بھی ہمارے سامنے آ گئی دعا کرنے کا طریقہ بھی آ گیا کہ پہلے اللہ کی بڑائی مانو اور بیان کرو اور پھر اللہ سے دعا کرو اب وہ حدیث شریف جس میں اللہ نے سورہ فاتحہ کو صلاة یعنی نماز قرار دے صحیح مسلم کی قسمت السلاة بین و بین عبدی نصفین و بین عبدی نصفین اللہ فرماتا ہے میں نے صلاة کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر لیا آدھا آدھا ہو گیا ساڑھے تین آیات اللہ کے لئے ایاک نعبدو تک ساڑھے تین آیات اللہ کے لئے اور آخر تک بقیہ ساڑھے تین آیات بندے کے لئے اللہ فرماتا ہے جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری حمد بیان کی دوسری آیت کہتا ہے الرحمن الرحیم اللہ کہتا ہے میرے بندے نے ثنہ بیان کی تیسری آیت پڑھتا ہے مالک یوم الدین اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی چوتھی آیت پڑھتا ہے یاک نعبدو یاک نستعین اللہ فرماتا ہے یہ میرے و میرے بندے کے درمیان مشترک ہے آگے سنے وَلِعَبْدِي مَا سَأَلْ اور میرے بندے نے جو مانگا اس کو عطا کیا گیا پھر بندہ آخری تین آیات میں دعا کرتا ہے اِحْدِنَا سَرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ سَرَاطَ الَّذِينَا نَعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَفْضَالِينَ اللہ فرماتا ہے حَادَ لِعَبْدِي اس سارا میرے بندے کے لئے ہے وَلِعَبْدِي مَا سَأَلْ اور میرے بندے نے جو مانگا اس کو عطا کر دیا گیا یہ صحیح مسلم کی روایت ہے جس میں سور فاتحہ کوئی صلاة کہہ دیا گیا اللہ حدیثِ قدسی اللہ کا کلام تو عام حالات میں ہمیں ایک ایک آیت پر رکنا چاہیے اب آپ تراویہ میں قادر صاحب سے ایکسپیکٹ نہ کیجئے گا اسے کہ تراویہ کا ایک اپنا معاملہ امورڈ ہوتا ہے سنت ہے اور ہر آیت پر اللہ کا جواب بھی آتا ہے بس جی میں نے اتنا ہی بیان کرنا تھا بہت کچھ بیان کے لئے ہے پورا قرآن پڑھیں گے سب آئے گا انشاءاللہ کیونکہ پہلی شب ہے بہت طویل نہ ہو جائے پہلا سیشن اس لئے شہوری طور پر اس کو ہم نے کوشش کیے کہ مختصر سورة الفاتحہ کا بیان ہو کچھ تشنگی باقی ہے رہے اللہ کرے اور وہ تفسیر آئے گی سورہ حجر آیت نمبر 87 میں انشاءاللہ اس کے بعد ہے سورة البقرہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لامیم سورة البقرہ قرآن حکیم کی طویل ترین صورت طویل ترین مدنی صورت ہے اس کے بہت سارے مزامین ہیں بعد میں بیان کروں گا انشاءاللہ کل بھی چلے گی پرسو بھی چلے گی سورة البقرہ کی تشریح انشاءاللہ وہ تفسیرات آئیں گی بعد میں دو تین مختصر باتیں پہلی بار اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا مسلم کی شریف کی روایت ہے ہر شہ کی کوئی چوٹی کلائمکس ہوتا ہے اروج قرآن کا کلائمکس اور اروج سورة البقرہ ہے حدیث حضور علیہ السلام کی بخاری مسلم میں یہ سورة البقرہ اور آل عمران یہ الظہرہ وین دو روشن صورتیں ہیں اپنے پڑھنے والے کے لیے قیامت کے دن بادل کی طرح سایہ کریں گی البقرہ اور آل عمران سورة البقرہ کے پہلے دو رکو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں اس کے تالوں سے دو تین بہت تمہیدی باتیں سورة البقرہ مدنی صورت ہے ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوئی جس کا مطلب یہ ہے کہ دو تہائی قرآن پہلے نازل ہو چکا ہے دو تہائی قرآن سے مراد مکی صورتیں وہ نازل ہو چکیں چنانچہ جب ہم آگے بڑھیں گے تم کہتے جائیں گے بھئی یہ باتیں مکی صورتوں میں آئیں گی کیونکہ مصحف کی ترتیب جو ہمارے سامنے ہے اس میں مکی صورتیں بعد میں آنی ہیں لیکن البقرہ کا جب مطالعہ کریں گے تو کچھ باتیں بہت مختصرن آئیں گی تو بس یہ عرض کر دیا جائے گا کہ تشریق آئے گی مکی صورتوں میں کہ دو تہائی قرآن پہلے نازل ہو چکا ہے اور حضور مدینہ آئے ہیں یہاں یہود آباد ہیں ان سے سابقہ پیش آ رہا ہے ان کو بھی دعوت دینی ہے ان کے سامنے جماعت صحابہ کا کردار بھی پیش ہوگا اور آگے چل کر اسی مدینہ شریف میں منافقین کا گروہ بھی پیدا ہوگا اس تعلق سے پہلے دو رکو سمجھتے ہیں ان پہلے دو رکو میں قرآن کی انقلابی دعوت اس کو قبول کرنے والے آگے بڑھ کر متقین ان کا بیان بھی ہے کھل کر مخالفت کرنے والے کافرین ان کا بیان بھی ہے اور درمیان درمیان میں رہنے والے زبان سے اقرار دل میں تصریق نہیں جھوٹ موٹ کا اسلام قبول کر رکھا ہے منافقین ان کا تذکرہ بھی سامنے آئے گا پہلے رکو میں پانچ آیات میں متقین کا بیان دو آیات میں کھلے کافروں کا بیان آئیے مطالعہ کریں ان کو کہتے ہیں حروف مقطعات یعنی قطع کرنا الگ الگ پڑنا ان کا مفہوم ہمارے علم نہیں ایک رائے یہ ہے کہ یہ اللہ تعالی اور اس کے رسول مکرم علیہ السلام کے درمیان ایک راز ہے اور حضور نبی علیہ السلام نے اس کی وضاحت نہیں فرمائی ہمیں خاموش رہیں البتہ اس کا عجر ملتا ہے ترمزی شریف کی روایت علف ایک حرف ہے لام ایک حرف ہے میم ایک حرف ہے ہر حرف کی تلاوت پر دس نیکیاں عطا ہوتی ہیں ہمیں مفہوم نہ بھی معلوم ہو تب بھی قرآن اتنا پیارہ اتنی پیاری نعمت ہے اللہ کی کہ بغیر سمجھے بھی اس کی تلاوت کا عجر ملتا ہے یہ دلیل حضور کی حدیث سے ہمارے سامنے آتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم ذالک الكتاب اللہ رعیب فی یہ کتاب ہے اس میں کوئی شک نہیں یہ رب العالمین کے کلام کا دعوی ہے اور یہ دعوی وہی کر سکتا ہے باقی بڑے سے بڑا سائنٹس بھی نہیں کہہ سکتا کپرنیکس نے بھی ایک بات کہی تھی ایٹین سینچری میں سورج کو کھوڑا کھڑا کر دیا تھا بیسی صدی کی سائنس نے آکے اس کو گھومانا شروع کر دیا تو بڑے بڑے سائنٹس بھی بڑے دعوی نہیں کرتے یہ نہیں کہتا ہے کہ میری یہ بات کبھی چیلنج نہیں ہو سکتی یا اس میں کوئی فردر مور کچھ کہنے کی گنجائش نہ ہو یا اس میں کوئی ڈیبیٹ نہیں ہو سکتی یہ بندہ کہیں نہیں سکتا یہ دعوی صرف خالق کائنات کا ہے جیسے کائنات کو پیدا کرنے کا دعوی صرف اللہ نے کیا فیرون نے خدائی کا دعوی کیا پیدا کرنے کا دعوی نہیں کیا اسی طرح کے کوئی شک نہیں صرف خالق کائنات ہی دعویٰ کر سکتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فی یہ کتاب اس میں کوئی شک نہیں ہدل للمتقین یہ متقین کیلئے ہدایت ہے کل یا پرسو پڑھ لیں گے روزے کا حاصل بھی کیا ہے لعلکم تتخون تاکہ تم میں تقویٰ پیدا ہو جن کی دل میں احساس ہے کہ اللہ ہے جن کی دل میں احساس ہے آخرت ہے جنہیں یقین ہے کہ موت آنی ہے جنہیں پتہ ہے اور یقین ہے کہ کل جواب دہی کرنی ہے اس اکاؤنٹیبلیٹی اس حساب کتاب کا خوف رکھ کر ڈرتے ڈرتے پکڑ کا خوف بچتے بچتے نافرمانی سے جو زندگی بسر کریں وہ متقین ہوتے ہیں اولین یہ صفات نبی علیہ السلام کے صحابے کرام میں تھی اللہ پیش بھی کر رہا ہے اور آپ اور میں ہدایت چاہتے ہیں اللہ ہم سب کو عطا فرمائے تو کیا صفات ہیں فرمایا نمبر ایک وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں ایمان والوں کا ویجن چھوٹا نہیں ہوتا وہ شورٹ سائیڈڈ نہیں ہوتے وہ یہ چھوٹی سی دنیا کے چند عربوں کی نہیں سوچتے وہ ہمیشہ کی زندگی کی سوچتے انسین نظر آنے والی حقیقتوں پر ان کا ایمان ہوتا ہے وَيُقِيمُونَ السَّلَا اور وہ نماز قائم کرتے ہیں سبحان اللہ ایمان کے فوراً بعد نماز کا بیان ماننا ہی کافی نہیں اللہ کو ماننا ہی کافی نہیں اللہ کی ماننا بھی ضروری ہر چند گھنڈوں بار ٹیسٹ ہو رہا ہے وہ نماز قائم کرتے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اور جو ہم نے رسک میں سے انہیں عطا کیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں یعنی وسعت قلبی ان کے دلوں میں ہوتی ہے مال کے دیوانے نہیں ہوتے مال کا بت بنا کے اس کی پوجہ پارٹ نہیں کرتے اللہ کی مخلوق پر اللہ کی رحمے بھی خرچ کرتے ہیں وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ اور وہ لو ایمان لکھتے ہیں اس پر اے نبی علیہ السلام جو آپ پر نازل کیا گیا اور اس پر جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا یہ چہتی بات آ رہی ہے کیا مطلب ایمان والے بڑے براؤڈ مائنڈڈ ہوتے ہیں یہ ہمیں کہا گیا ہم مسلمانوں پر رضا میں نیرو مائنڈڈ ہیں ارے عیسائی کہ رسولوں میں سے کسی ایک میں بھی فرق نہیں کرتے ہم زیادہ براؤڈ مائنڈڈ ہیں خامہ خام پر ازام ہے کہ ہم لوگ نیرو مائنڈڈ ہیں اس پر بھی ایمان جو آپ سے پہلے نازل ہوا اور اس پر بھی ایمان جو آپ پر نازل ہوا ہر دور میں رب نے وحی کہ سسنا جو قائم فرمایا ایمان والے اس پر ایمان رکھتے ہیں ہاں پانچوی بات وَبِالآخِرَتِهُمْ يُوْقِنُونَ اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں ایمان میں جب ڈیپت اور گہرائی پیدا ہو تو وہ یقین ہے ان صفات کے حامل لوگوں کے بارے میں فرمایا اُلَائِكَ عَلَىٰ هُدَمْ مِرْوَبِّهِمْ یہ لوگ ہیں جو اپنے رب کے طرف سے ہدایت پر ہیں وَأُلَائِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ اور یہ لوگ فلح یعنی اصل کامیابی حاصل کرنے والے ہیں اللہ مجھے آپ کو انہی لوگوں میں شامل فرمائے یہ پہلا گروہ متقین کا قرآن کی انقلابی دعوت کو آگے بڑھ کر قبول کر کے اس کے تقاسو پر عمل کرنے والے اور حق کی سربلندی کے لیے جد و جہد کرنے والے ڈٹ جانے والے اگلی دو آیات میں کھلے پکے کافروں کا بیان جنہوں نے ڈٹ کر حق کی مخالفت کی مثلاً ابو جہل اینڈ کمپنی کو ذہن میں لے آئی ہے اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بے شک وہ لوگ جن لوگوں نے کفر کیا سواعن علیہم ان کے حق میں برابر ہے اَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ اے نبی علیہ السلام آپ ان لوگوں کو خبردار کریں اللہ کے عذاب سے یہ نہ کریں یہ ایمان نہیں لائیں گے جو پوائنٹ آف نو ریٹن پر آگے ہردھرمی کی انتہا پر آگے اب وہ مان کر نہیں دیں گے لیکن ایک نقطہ فرمایا ان کے حق میں برابر ہے وہ تو نہیں مانیں گے علماء نے لکھا حضور کو منع نہیں کیا گئے کہ آپ تبلیغ چھوڑ دیں سبحان اللہ دین کا دعی اپنا کام جاری رکھے اس کو نہیں کہا کہ تمہارے حق میں برابر ہے نہیں ان کے حق میں برابر ہے وہ تو نہیں مانیں گے تم تعاوت کا کام جاری رکھو تمہارا عجر اللہ کے ہاں محفوظ یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے جانتے بوشتے حق قبول کرنے کی صلاحیت کو فراموش کر اللہ معاذ اللہ ختم اللہ علا قلوبہم اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی وعلا سمعہم ان کی سماعت سننے کی صلاحیت پر مہر لگا دی وعلا بس ابصارہم وعلا ابصارہم غشاوہ اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے مہر کب لگائی جب خود جانتے بوجھتے انہوں نے حق کی قبولیت کی صلاحیت کو کھو دیا دلائل تو واضح ہے آئندہ تفصیل آتی رہے گی مگر جانتے بوشتے رد کر دیا تو اللہ نے حق قبول کرنے کی صلاحیتی لے لی اور ان کے دلوں پر اور ان کی سماعت پر اللہ نے مہر لگا دی اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور ان کے لئے بڑا عذاب ہے یہ کھلے کافروں کا بیان یہ پہلا رکو ہوا دوسرا رکو اکثر بیان منافقین کے تعلق سے کون لوگ تھے کلمہ تو پڑا زبان سے دل سے یقین نہیں کیا ظاہری کچھ امک جمک مسلمانوں کی شان و شوقت دیکھئے تو قبول کر لیا دل سے قبول نہیں کیا دعویٰ ہے لیکن عمل کا ثبوت نہیں دل میں ایمان نہیں اور یہ معاملہ ہوا ہے مدینہ شریف میں منافقین کا عبداللہ بن عبی اس طرح کی لوگوں کو ذہن میں لے کر آ جائیے البتہ یہ اول اول دور حجرت کے بعد تو ابھی نفاق کا لفظ نہیں آیا بیماری کہا ہے قرآن نے اس کو اور علامات بتا دی تاکہ جو سنبھلنا چاہے وہ سنبھل جائے دوسرا رکوہ ہے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ عَامَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ اور لوگوں میں سے کچھ ہے جو یہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ اور وہ ایمان والے نہیں اس میں دو آرہ ہیں ایک یہود بھی موجود ہے ان کو بھی بتایا جارہ ہے تم لاک اللہ کو اور آخرت کو ماننے کا دعویٰ کرو اگر آخری رسول کو نہیں مانتے تھے تمہارا ایمان نہیں اور منافقین لاک اللہ اور آخرت کو ماننے کے دعویٰ دار ہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتعاط نہ کریں دل سے ایمان لاکر تو ان کا بھی ایمان نہیں یہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں اللہ کو اور ایمان والوں کو حالانکہ وہ دھوکہ نہیں دیتے مگر اپنے آپ کو مگر وہ اس کا شعور نہیں رکھتے منافقین کا موضوع سورہ نصہ میں آئے گا سورہ توبہ میں آئے گا سورہ نور میں آئے گا سورہ اہداب میں آئے گا سورت المنافقون میں آئے گا جھوٹے بہانے بنانا جھوٹی قسمیں کھا کر دین کے تقاضوں سے فرار اختیار کرنا سمجھ رہے تھے کہ ہم بے بقو بنا لیں گے مسلمانوں کو دھوکہ دے کر معاد اللہ نا یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں لیکن ان کو اس کا شعور نہیں ہے فی قلوب ہی مردن ان کے دلوں میں ایک مرض یعنی بیماری ہے فَزَادَهُمُ اللَّهُمْ رَضَ تو اللہ نے ان کی بیماری میں اور اضافہ کر دیا جو جس طرف چل پڑا اور اسی طرف چلنا چاہتا ہے اللہ اسی طرف چلا دیتا ہے کوئی حق کی طرف چلنا چاہے گا اللہ اس کی طرف چلا دے گا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُ يَكْذِبُونَ اور ان کے لئے دردناک عذاب ہے کیونکہ وہ جھوٹ بولتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا بْتُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ اور جب انہیں کہا جاتا ہے زمین میں فساد نہ مچاؤ قَالُوا اِنَّمَا نَحْنَ مُسْلِحُونَ وہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں سب سے بڑا فساد کیا ہے زمین پر اللہ کی اطاعت اور بندگی میں رکاوٹ ڈالی جائے یہ سب سے بڑا فساد ہے اور منافقین آستین کے ساپ ہیں جو ایمان والوں کی جماعت میں دڑاڑے ڈالنا چاہتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں ہم ایمان والے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں حالکہ یہ سب سے بڑے فسادی ہیں اللہ کا تفسرہ اَلَا اِنَّهُمُ الْمُفْسِدُونَ آگاہ ہو جاؤ کہ یہی فساد کرنے والے ہیں وَلَا كِلَّا يَشْفُرُونَ لیکن وہ شعور نہیں رکھتے دعویٰ کرنا ایمان کا اور خلاف فرضی کرنا اللہ اور اس کے رسول کے حکامات کی دنیا پرستی میں مبتلا ہو جائیں دنیا پرستی میں مبتلا ہو جائیں دعویٰ کرنا ایمان والے ہیں اس سے بڑا فساد کیا ہوگا اس سے بڑی محرومی اور بدنصیبی کی بات کیا ہوگی مگر ان کو اس کا شعور نہیں ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَمْ نَاسُ اور جب جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جیسے اور لوگ ایمان لائے ہیں قَالو وہ کہتے ہیں کیا ہم ایمان لائے جیسے بے وقوف ایمان لائے علا اگاہ ہو جاؤ اِنَّهُمْ هُمُ السُّفَحَا یہی خود بے وقوف ہیں وَلَاكِلَّا يَعْلَمُونَ لیکن جانتے نہیں کیا کہا جا رہا ہے دیکھو نبی کے صحابہ کو دیکھو صلی اللہ علیہ وسلم وَرَضِيَ اللَّهُ تَعْلَى عَنْ مَجْبَعِينَ یہ پکے مخلص ایمان والے سب کچھ اللہ کے دین کی خاطر لٹانے کو تیار ایسا سچا پکا ایمان لاؤ تو یہ ظالم کیا کہتے ہیں ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لائے سنیے گا دنیا پرست ایمان والے کو ایمان کے تقاضوں میں آگے بڑھتا ہوا دیکھتا ہے تو ٹینشن میں آ جاتا ہے کہ میں پیشے رہ جاؤں گا تو میں تو نمائع ہو جاؤں گا اور وہ کہتے ہیں دیکھو نہ گھر کی فکر نہ کاروبار کی فکر نہ جوب کی نہ کیریئر کی نہ اس کی نہ اس کی تو یہ کہتے ہیں بے وقوف ہیں معاذ اللہ اللہ کہتے ہیں بے وقوف تو یہ خود ہیں کہ دنیا بنانے کے چکر میں اپنی آخرت کو فراموش کر رہے ہیں ان کا ایک اور درز عمل وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا اور جب ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لائے تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے وَإِذَا خَلَوْا الَا شَيَاطِينِهِن اور جب وہ اپنے شیاطین یعنی سرداروں کے پاس ہوتے ہیں قَالُوا اِنَّا مَعَاكُمْ کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَحَزِئُونَ ہم تو مذاہ کر رہے ہیں یعنی یہ کافروں سے بھی بنا کر رکھتے ہیں منافق اور مسلمانوں سے بھی بنا کر رکھتے ہیں یہود کے سرداروں سے تعلقات انہوں نے بنا کر رکھے تھے تاکہ ہر طرف سے اپنا مفاد جو ہے وہ محفوظ رکھیں تو جب ان کو کہا جاتا تھا کہ تم جو ہے وہ ان کے پاس بھی جاتے ہو کہتے ہیں نا نا ہم تو مسلمانوں کے ساتھ مذاہ کر رہے ہیں اللہ کا تفسرہ اللہ يَسْتَحَزِرُ بِهِمْ اللہ ان کے استہزا کا جواب دیتا ہے وَيَمُدْدُهُمْ فِي تُغْيَانِهِمْ يَعْمَحُونَ اور ان کو ان کی سرکشی میں بڑھاتا ہے کہ وہ اندھے ہو رہے ہیں اللہ نے رسی تھوڑی سی اس کو ڈھیل دے رکھی ہے یہ اور بگڑ رہے ہیں اور اپنی آخرت کو بگاڑ رہے ہیں مگر ان کو اس کا شعور نہیں کہ کتنا بڑا خسارہ ہے جو مول لینے کو یہ تیار ہو گئے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی مول لین فَمَا رَبِحَبْدِ جَعْرَتُهُمْ وَمَا كَانُ مُحْتَدِينَ تو ان کی تیجارت نے انہیں کوئی فائدہ نہ دیا اور نہ ہی وہ ہدایت پانے والے تھے مراد کیا ہے ان کی تیجارت کیا ہے دنیا کے چند تکے کمانے اور دنیا کا کچھ مفاد بچانے کے چکر میں ایمان کی دولت کو چھوڑ رہے ہیں اس سے بڑا کوئی خسارہ ہو نہیں سکتا بس تیس سیکنڈ ڈک کر یہ سوچ لیں یہ منافقین کا بیان ہے ہم کون ہیں الحمدللہ مسلمان ہیں الحمدللہ منافق بھی قانونی طور پر مسلمان تھے کلمہ پڑھتے تھے جمعہ کی نماز میں پیدی صف میں ہوتا تھا عبداللہ بن عبی پانچ وقت کی نمازوں میں خصوصاً فجر و عیشہ میں منافق بھی آتے تھے تو نفاق کا خطرہ ہمیں بھی ہے کہیں دنیا کی محبت میں ڈوب کر اللہ کے دین سے فرار اختیار نہ کر لیں اللہ اس بری تجارت سے مجھے اور آپ کو محفوظ رکھے اب دو مثالیں آ رہی ہیں ایک رائے ہیں ایک مثال کھڑے کافروں کی ہے اور ایک مثال منافقین کے تعلق سے یہ ایک رائے کے مطابق فرمایا مَثَلْهُمْ كَمَتَلِ لَذِسْتَوْقَدَ نَعْرَا ان کی مثال اس شخص کی طرح جس نے آگ روشن کی فَلَمَّا أَضَوَعَدْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ پھر آگ نے جب اس کے اردگرد کے موحول کو روشن کر دیا تو اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کی بینائی ان کی روشنی ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ اللہ نے ان سے ان کی روشنی کو چھین لیا وَتَرَقَهُمْ فِي ظُلُمَاتِ اللَّا يُبْصِرُونَ اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا اینڈ کمپنی جیسے لوگ کھلے کافرات کی تمثیل ہے جانتے بوشتے رد کر رہے ہیں تو اللہ نے اب ان سے ان کی روشنی ہی لے لیے دیکھ نہیں سکتے سُمم بُکم عُمِيُن وہ بیرے ہیں گھونگے ہیں اور اندھے ہیں فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ بس وہ لوٹیں گے نہیں اَوْقَصَيِّبِ مِنَ السَّمَا ایک اور مثال ہے ایک رہ ہے کہ یہ منافقین کے تعلق سے ہے اَوْقَصَيِّبِ مِنَ السَّمَائِ فِي ظُلُمَاتُ وَرَعَدُ وَبَرْقُ یا جیسے مثال آسمان سے بارش برسی اس میں اندھیرے ہوں اور گرج بھی ہو اور بجلی کی چمک بھی يَجْعَلُونَ فَعَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ مِنَ السَّبَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ وہ اپنے کانوں میں اپنی انگلیہ ٹھوس لیتے ہیں اس کڑک اس کڑک کی وجہ سے موت کے ڈر سے وَاللَّهُ مَحِیْتُمْ بِالْكَافِرِينَ اور اللہ کافروں کا احاطہ کیے ہوئے ہیں کیا مطلب یہ بجلی کڑک اس سے کیا مرہ اسلامی تعلیمات آ رہی ہیں اللہ کے احکامات آ رہے ہیں وہ احکام بھی ہیں جو نسبتاً آسان ہیں اور وہ احکامیں جس میں تھوڑا مشقت کا بھی معاملہ ہے کبھی جان لگانا کبھی قتال کے لئے نکلنا تو ان کو جان جاتی بھی نظر آتی ہیں ان کو مشکل لگتا ہے لے لو اور مشکل لگے تو چھوڑ دو یہ آسانی اور نفس کی پیروی ہے یہ اللہ کے دین کی پیروی نہیں ہے ان کا معاملہ ایسے ہی ہے فرمایا اللہ ان کا احاطہ کیے ہوئے ہیں قریب ہے کہ بجلی ان کی نگاہیں اچک لے قریب ہے کہ بجلی ان کی نگاہیں اچک لے جب بھی وہ ان پر چمکی یہ اس میں چل پڑے وَإِذَا أَغْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُونَ اور جب ان پر اندھیرہ چھا گیا تو کھڑے ہو گئے وہی بات کچھ آسانی سی لگی تو چلے مشکل لگی تو رک گئے جان جاتی وی نظر آرہی قتال میں جاتے وی تو بھاگ لیے اور اگر مالِ غلیمت مل لہا ہو تو رال ٹپکے گی فوراں آ کر کہیں یہ ہمارا بھی صد و ہم بمسلمان ہیں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَدْهَبَ بِسَّمْعِهِمْ وَعَبُسْوَارِهِمْ اور اگر اللہ چاہتا تو ان کی سماعات کو چھین لیتا اور ان کی آنکھوں کو اِمْنَ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَئِنْ قَدِير بِشَقْ اللہ ہر ہر شئے پر قادر ہے چاہے تو ان کو بھی ختم کر دیں ان سے بھی بلکل ہی چھین لیں لیکن جو جتنا چلنا چاہتا ہے اللہ اس کو اتنا چلنے دیتا ہے زبردستی اللہ کسی کو گمراہ نہیں کرتا یہ قرآن کی دعوت تمام پیغمبروں کی دعوت اللہ کی عبادت کرو قرآن کی بنیادی دعوت کیا ہے وہ اس رقوع میں ہمارے سامنے آ رہی ہیں بس سکو کس سے افرات و تفرید کے دھکوں سے اور اگر اللہ کی عبادت نہ کی تو شرک اور کفر بے مبتلا ہوگے تو جہنم کی آگ کا شکار ہو سکتے ہو اس سے بچو کون ہے اللہ اس کا تعرف اللہ جس نے تمہارے زمین کو فرش بنایا والسماعہ بناعہ اور آسمان کو چھت بنایا زمین موضوع ترین فیزبل ترین پلینٹ ہے جہاں انسانی زندگی سہولت سے برقرار رہ سکتی ہے آسمان کو چھت بنایا وَأَنَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءَ اور آسمان سے پانی اتارا یعنی بارش فَآخْرَ جَبْهِ مِنَ ثَمَرَوَاتِ رِزْقًا لَكُمْ پھر اس کے ذریعے پھل نکالے تمہارے لئے رزق کے طور پر فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنَا دَادَ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ تو اللہ کا کوئی شریک نہ ٹھے راؤ جانتے بوجھتے تم جانتے ہو کہ خالق اللہ ہے رازق اللہ ہے مالک اللہ ہے یہ سب کچھ عطا فرمانے والا وہ اللہ سبحانہ وتعالی ہے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو رب کا تعرف اور توحید کے دلائل اور شرک نفی یہ بنیادی ایمانیات کا بیان چل رہا ہے قرآن کا چیننج قرآن کے بارے میں وَإِنُنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبِ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأَتُمِ سُورَةٍ مِّمْ مِتْنِي اور اگر تمہیں اس کلام میں شک ہے جو ہم نے اپنے بندے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نادل فرمایا تو قرآن کی ایک سورت سے ملتی جلتی ہی سورت لے آو وَدْعُو شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَبُلَالُوا اپنے مددگاروں کو اللہ کے سوا اِنُنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ اگر تم سچے ہو یہ قرآن کا چیننج مکی سورتوں میں کئی مرتبہ آیا ہے وہ بعد میں پڑھیں گے یہ آخری ہے ایک ہی سورت وہی پیش کر کے دکھا دو وہ بھی تمہارے بس میں نہیں فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَمْ تَفْعَلُوا پھر اگر تم نہ کر سکو اب ہر گز ایسا نہیں کر سکو گے فَتَّقُ النَّارُ تو ڈرُو آگ سے أَلَّتِي وَقُودُهَمْ نَاسُ وَالْحِجَارَ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے اُعِدَّ الدِّلْقَافِنِين جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے اللہم اجرنا من النار اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ سرما یہ دعاوں کا بھی موقع ہے یہ ماہ مبارک بھی ایسا ہے جنت کے سارے دروادے کھولے کوئی بند نہیں ہے جہنم کے سارے دروادے بند ہے کوئی کھلا نہیں ہے دو عقائد کا بیان آگیا وحی کا ذکر ہے تو رسالت کا عقید آگیا اور جہنم کی آگ سے بچنے کی بات آئی تو آخرت کا تذکرہ بھی آگیا تم بھی یعنی انسانوں کو کہا جا رہے جو کفر پر ہیں وہ بھی آگ کا اندھن بنیں گے اور پتھر بھی جن بتوں کی پوجہ پارٹ کی گئی ایک رائے کو ان کو بھی پھیکا جائے گا مشرقین کی زلت میں اضافہ کرنے کے لیے عقیدت القافرین وہ آگ تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے وَبَشَّرِ الَّذِينَ آمَنُوا عَامِنُوا الصَّالِحَاتِ اور اے نبی علیہ السلام بشارت دیجئے ان لوگوں کو جو ایمان لائیں اور جنہوں نے نیک عامال کیے صرف ایمان لاکر بیٹھے نہ رہیں ایمان لانے والوں اور نیک عامال کرنے والوں کو مشارت دیجئے اَنَّ الْحُمْ جَنَّاتِ اِنْ تَجْرِی مِنْ تَحْتِ الْاَنْحَارِ کہ بے شک ان کے لیے باغات ہیں نہریں ہیں جن کے نیچے جاری كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَتِ رِزْقًا جب جب انہیں اس میں سے کوئی پھل کھانے کو دیا جائے گا بطور رزق قَالُوا حَادَ الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلِ تو کہیں گی یہ تو وہی ہے جو ہمیں اس سے پہلے کھانے کو دیا گیا وَأُتُو بِهِ مُتَشَابِحَا حالانکہ انہیں اس سے ملتا جلتا دیا گیا ہوگا جیسے کہ قرآن میں انار کا ذکر آتا ہے کیلے کا ذکر آتا ہے تو ہم یہاں دنیا بھی بکھاتے ہیں یہ تو وہی لگ رہا ہے وہ وہ تھا جو دنیا میں تھا یہ یہ ہے جو جنت میں ہے صحیح حضور نے فرمایا علیہ السلام بخاری شریف کی روایت حدیثِ قصی اللہ فرماتا ہے جنت میں میں نے اپنے بندوں کی ریوہ نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے کبھی دیکھا نہ کسی کان نے کبھی سنا نہ کسی کے دل میں اس کا خیال بھی آیا ہوگا ملتا جلتا اس لیے تاکہ ایکسیپٹیبلیٹی ہو سکے اور کھائیں اور ایک رائے یہ ہے سبحان اللہ ہر مردبہ ٹیسٹ ڈیفرنٹ ہوگا سمجھ رہے ہیں ہر مردبہ ٹیسٹ ڈیفرنٹ ہوگا تب ہی جنت جنت ہے وہی ٹیسٹ جو بچپن سے کھاتے چلے آرہے ہیں وہ بھی ادھر ہو تو بھی فائدہ گیا جنت جنت تب ہے جہاں وہ وہ ہو جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے اللہم امنا نسألوک جنت الفردوس اے اللہ اور وہاں ان کے لئے پاکیزہ جوڑے ہوں گے ایک مراد بیویاں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اللہم امنا نسألوک جنت الفردوس اے اللہ ہم تصوی جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں اس کے بعد ایک مسئلہ خامقہ کا اعتراض کچھ آیا ہوگا مشکین یا کفار کی طرف سے اس کے جواب کے زیل میں ایک بات ہے بے شک اللہ اس بات میں جھجک ہیزیٹیشن محسوس نہیں کرتا کہ کوئی مثال بیان فرمائے جو مچھر جیسی ہو یا اس سے بھی بڑھ کر یعنی حقیر ہونے میں کم تر ہونے میں مچھر سے بھی زیادہ حقیر ہو ایسی کو مثال دے کر کوئی بات سمجھانے میں اللہ کو کوئی جھجک نہیں جس نویت کی بات سمجھانی ہے جس نویت کا معاملہ سمجھانا ہے مثال بھی اسی سے ملتی جلتی عطا ہوگی ہوتا کیا ہے فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا عَمِلُوا الصَّالِحَا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا پس وہ لوگ جو ایمان لائے فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُ مِرْوَبِّهِمْ وہ خوب جانتے ہیں کہ وہ ان کے رب کے طرف سے حق ہے رب نے جو جو مثال بیان فرمائی وہ ہدایت کا سامان بنتی ایمان والوں کی تو یہ کیفیت ہے اس کے برعکس وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا اور وہ لوگ جن لوگوں نے کفر کیا فَيَقُورُونَ پس وہ کہتے ہیں ماذا اراد اللہ بھی هذا مثال اللہ تعالی نے اس مثال سے کیا ارادہ فرمایا اب اللہ کا تفسرہ يُذِلُّ بِهِ كَثِيرا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرا اللہ اس سے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہے اور اس سے بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے ایک ہی مثال ایک ہی تمثیل ایک ہی پیربل ایک ہی آیت ایک ہی واقعہ بیان ہوا کچھ لوگوں کے لئے ہدایت کا سامان بن گیا اور جو ہر دھرمی میں مبتلا ہیں جن کے دلوں کے انتر ٹیڑ ہے ان کے لئے وہ کفر کا باعث بن جاتا ہے مثال کے طور پر ایک بندے کا میدہ اسٹمک اگر صحیح کام کر رہا ہو تو دال سبزی سے بھی گدارہ ہو جائے کہ نیوٹریشن مل جائے گی لیکن کسی کا میدہ ہی گڑھ بڑھ ہو تو بہترین حفظانیں صحت کے اصولوں کے مطابق بنی ہوئی غزہ بھی اس کو کھلائیں تو اس کی تکلیف میں اور اضافہ ہوگا نیت میں ٹیڑ ہو تو ہر بات ٹیڑ ہی پیدا کرے گی اور نیت میں اخلاص ہو تو چھوٹی سی مثال بھی ہدایت کا سامان کرے گی وَمَا يُوِلُّ مِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ اور اللہ تعالیٰ اس سے فاسق لوگوں کو ہی گمراہ کرتا ہے یہ مقام بیان کر کے کچھ لوگ کہتے ہیں دیکھو بھئی قرآن سے گمراہی ہو جائے گی اگر تم نے سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کی بہت پرانی بات ہے سوال یہ ہے کہ علماء نے ترجمے کس کے لئے کی ہیں علماء کے لئے امیر اور آپ کے لئے میں بھی ایک عام مسلمان ہوں تو کیا گمراہ ہو جائیں گے اس سے نہیں گمراہ کون ہوگا آگے اللہ خود بیان فرما رہے تو یہ نہ کہا جائے کہ قرآن سمجھ کے پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے تو پھر بقول ڈاکٹر زاکر نائی کہ اللہ تعالیٰ ان کی افادت فرمائے عرب کے لوگوں پر پابندی ہونی چاہیے کہ وہ اردو میں پڑھیں تاکہ ان کو سمجھ میں نہ ہے جن کو سمجھ میں آگئے ان کا بھلا جن کو سمجھ میں نہیں ہے سہری تک سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ تو عرب کے لوگوں پر پر پابندی لگائی جائے کہ بھائی ان کو سمجھ آ جائے گی تو وہ اردو میں پڑھیں ہم پر پابندی لگائیں جائیں گے مردو میں نہ پڑھے تو گمراہ ہو جائیں گے تو ان پر پابندی لگنی چاہیے کہ وہ یہ تو نہیں کہا جا سکتا نا ہاں قرآن کے سمجھنے سیکھنے کے لئے کچھ آداب ہیں کچھ تقاضے ہیں پچھلی نشست میں کچھ بیان بھی ہوا آئندہ بھی ہم بیان کریں گے اور قرآن خود بتا رہے کہ ان کو اللہ گمراہ کرتا ہے وَمَا يُذِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ اور اللہ انہی کو گمراہ کرتا ہے جو فاسق ہیں کون جو لوگ اللہ کا آہد توڑتے ہیں اس سے پختہ اقرار کر لینے کے بعد ایک آہد ایا کا نعبدو عبادت والا ایک آہد جب بندہ اسلام قبول کرتا ہے سمعنا وعطعنا البقرائی 25 ایک آہد آہدِ الست کہتے ہیں عالمِ ارواح میں تفصیل آئے گی آعراف آیت 172 میں انشاءاللہ تو جو اللہ سے آہد پختہ کر لینے کے بعد توڑتے ہیں یعنی اللہ کی حقوق کو پامال کرتے ہیں وہ اور آگے فرمایا وَيَقْتَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ اَيُّ سَلَى اور اسے کاٹتے ہیں جسے اللہ نے حکم دیا ہے کہ جوڑے رکھیں ایک مراد صلح رحمی کرنا رشتہ شداروں کا حق ادا کرنا تو جو رشتے کاٹتے ہیں یہ حقوق علیباد کو پامال کرنے والی بات ہے تو جو اللہ کا حق پامال کریں جو بندوں کی حقوق پامال کریں یہ فاسقیں ان کو اللہ گمراہ کر دیتا ہے اللہ گمراہی کی ہر شکل سے میری آپ کی ہم سب کی حفاظت فرمائے وَيُّسِدُونَ فِي الْأَرْمَ اور وہ زمین میں فساد مچاتے ہیں اُلَائِكَ هُمُ الْخَوَسِرُونَ یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں اگلی آیت مفہوم کے تبار سے ایک انداز سے پڑھیں تو سادہ ہیں اور ایک انداز سے بڑی گہری ہیں استاد محترم ڈاکٹر اسرارم صاحب رحمت اللہ علیہ نے بھی اور بہت سارے مفصلین نے اس پر تفصیلی کلام فرمایا ایک نقطہ یہ سمجھ لیں کہ اللہ سبحان و تعالی نے تمام انسانوں کی روحوں کو ایک مرتبہ پیدا کیا عالمِ اروہ پھر روح کو جو پیدا کیا یہ ہے آغازِ زندگی پھر روح کو سلا دیا گیا پھر دنیا میں جسم اور روح کو ملا دیا گیا پھر دنیا ہی میں موت آتی جسم اور روح کو علا کر دیا جاتا ہے اور پھر آخرت میں دوبارہ کھڑا کر دیا جائے گا اب سنیے گا آیت کو فرمایا کیف تکفرون باللہ تم کیسے اللہ کا انکار کرتے ہو وَقُنْتُمْ أَمْوَاتًا جبکہ تم مردہ تھے کیا مطلب وہ روح کو کھڑا کیا گیا اخرار اللہ نے کرایا اپنے رب ہونے کا سلا دیا وہ آغازِ زندگی سلا دینے کو آپ سمجھ لیں کہ روح کا سلا دیا جانا اس کو موت کہا جا رہا ہے فَأَحْيَاكُمْ پھر اللہ نے تمہیں زندگی عطا فرمائی دنیا میں جسم اور روح کو ملا دیا گیا ثُمَّ يُمِيدُكُمْ پھر اللہ تمہیں موت دے گا اسی دنیا میں جسم اور روح علق کر دے گا ثُمَّ يُحْيِيكُمْ پھر اللہ تمہیں دوبارہ زندگی عطا فرمائے گا ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ پھر تم اسی اللہ سبحان و تعالیٰ کی طرف لوٹائے جاؤگے یہ گفتگو سورہ غافر میں بھی سورہ مومن میں بھی آئے گی انشاءاللہ و تعالیٰ کچھ بات وہاں بھی کریں گے استاد محترم ڈاکٹر اسرارم صاحب رحمت اللہ علیہ کی ایک تحریر ہے اکثر ان کے خطابات ہیں تحریر کم ہیں ایک ہے چھوٹی سی بہت پرانی زندگی موت اور انسان اس میں اس کو تھوڑا تفسیر سے انہوں نے ذرا فلسفیانہ انداز سے بھی بیان فرمایا ہے وہ اللہ جسے تمہاں نے پیدا فرمایا وہ سب کچھ جو زمین میں ہے پھر اللہ نے آسمان کی طرح توجہ فرمائی پھر ان کو ٹھیک سات آسمان بنا دیا سات آسمان قرآن بھی ذکر کرتا ہے میراج کی شب کے واقعے کے بیان میں بھی ذکر آتا ہے لیکن سائنس ابھی اس کی حقیقت کو پہنچے نہیں سکی تو اس گوشے میں خاموشی رہے گی اور اس گوشے پر ایمان رہے گا کہ ساتھ ہیں جیسا کہ ہیں البتہ ان کی اصل کیفیت فی الوقت ہمارے علم نہیں تو کہا جائے گا واللہ اعلم اللہ نوز دی بیسٹ ست سے بہترین بات اللہ کے علمیں ہیں وہوہ بکلی شہین علیم اور اللہ ہر ہر شہے کا علم رکھنے والا ہے توحید آخرت رسالت کا بیان اور کچھ مثال کے تعلق سے کلام یہ سارے مباحث اس دی سے رکوم آگے قرآن کی بنیادی دعوت اب انسانی زندگی اس کا فلسفہ انسان کا شرف انسان کی عزت انسان کو کیا منصب دیا گیا اس تعلق سے حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ پہلی مرتبہ اس مقام پر آ رہا ہے کل یہ قصہ سات مرتبہ قرآن میں آیا ہے چھے مرتبہ تفصیلا مکی سورتوں میں بعد میں آئے گا ساتھویں مرتبہ سورت البقرہ میں اس مقام پر آیا یہاں تھوڑا مختصر انداز میں ہے اشاد ہوا وَإِذْ قَوْلَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اِنِّي جَاعِلُن فِي الْأَرْضِ خَلِیفَةِ وَیَادْ کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں اپنا ایک خلیفہ بنانے والا ہوں سادہ ترجمہ ہے نمائندگی کرنے والا وَائِسْ جِي رَنْتِ عرب انگلیش میں اگر اس کو ہم کہیں تو بہتر لفظ ہوگا قَالُو فرشتوں نے ارز کی اَتَجْعَدُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِقُ الدِّمَا اے اللہ تو زمین میں اسے بنائے گا جو اس زمین میں فساد مچائے گا اور خون بہائے گا وَنَحْنُ نُصَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَقْ اور اے اللہ ہم تو تیری تسبیح کرتے ہیں تیری حمد کے ساتھ اور تیری پاکیز کی بیان کرتے ہیں قَالَا اللہ نے فرمایا اِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ بیشہ جو کچھ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے انسانی تاریخ جتنی پرانی ہے خلافت کی تاریخ بھی اتنی پرانی ہے اور نبوت کی تاریخ بھی اتنی پرانی ہے پہلے ہی انسان پہلے ہی نبی پہلے ہی خلیفہ اب یہ خلافت کی ذمہ داری عمت مسلمہ کے کاندوں پر ہے یہ بات سورہ نور آیت پچھمن میں انشاءاللہ و تعالی ہم پڑھیں گے البتہ یہاں جب وہ معاملہ پیش آ رہا ہے نمائندگی دی جا رہی ہے آدم علیہ السلام کو اللہ خلیفہ بنا رہا ہے تو فرشتوں نے سمجھنے کے لئے ایک سوال کیا فرشتے روبوٹ نہیں ہیں زی شعور ہستی ہیں سوچتے ہیں رائے بھی دیتے ہیں اور اختلاف رائے بھی کرتے ہیں یہاں سمجھنے کے لئے اللہ کے سامنے سوال لکھا اللہ نے فرمایا کہ دیکھو جو کچھ میں جانتا تم نہیں جانتے پھر اللہ نے ایک دیمنسٹریشن کرایا ایک مظاہرہ کروایا ہمیں سمجھانے کے لئے بھی اور فرشتوں کو بتانے کے لئے بھی فرمایا وعلما آدم الاسماء کلہا اور اللہ سبحانہ و تعالی نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھائے ثم عاردہم علی الملائکہ پھر اللہ نے انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا اللہ نے فرمایا کہ مجھے ان چیزوں کے نام تو بتاؤ اگر تم سچے ہو تمہارے ذہن میں کوئی بات آرہی کوئی خیال اگر آرہا ہے تو یہ چیزوں کے نام بتاؤ یہ چیزوں کے نام سے مراد یہ پہلا علم ہے جو آدم علیہ السلام کو عطا کیا گیا اشیاء کا علم کہیں انگریزی میں کہیں تو فیزیکل سائنسز کا علم کہیں زمین کے علوم کا علم کہیں جو انسان اپنی عقل اور فہم ان کو استعمال کر کے بھی حاصل کر سکتا ہے جس کو ایکوائرڈ نالج بھی کہا جاتا ہے یہ پہلا علم ہے فرشتوں کے سامنے اللہ نے پیش کیا فرشتوں نے بڑی آجزی والا جواب دیا فرشتے ہمیں سکھا رہے ہیں ہمارے اندر بھی آجزی ہونی چاہیے اللہ مجھے اور آپ کو ہم سب کو عطا فرمائے قالو انہوں نے عرس کی سبحانکہ اے اللہ تو پاک ہے اللہ پاک ہے اللہ رعیب سے کمی سے حاجز سے زوال سے پاک ہے لا علم لنا الا ما علمتنا ہمیں کوئی علمی سوائے وہ جو اللہ جو تُو نے ہمیں سکھا دیا تو ہی نے تو سکھایا ہمیں تو کچھ نہیں پتا تو بڑی آجزی کا بیان لا علم لنا الا ما علمتنا ہمارے پاس کوئی علمی سوائے اس کے جو تُو نے ہمیں سکھا دیا انکا انت العلیم الحکیم بشک اے اللہ تو خوب علم رکھنے والا حکمت والا ہے قالا اللہ نے فرمایا اے آدم انہیں ان چیزوں کے نام تو بتاؤ فلمہ انبعہم بی اسمائہم تو جب اللہ جب انہوں نے یعنی آدم علیہ السلام نے ان فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتا دیئے اللہ نے پہلے سے تیار کیا تھا بھیج رہا ہوں خلیفہ بنا کر تو ویل ایکیوبڈ کر کے بھیج رہا ہوں سمام چیزوں کے نام بتا دیئے چیزوں کی نام کی بحث میں ابھی ہم نہیں جارے وہ تفاصیر میں دیکھئے گا قول علم اقل لکم انی اعلم غیم السماوات والارض اللہ نے فرمایا کہ کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ میں خوب جانتا ہوں چھپی ہوئی باتوں کو جو آسمان اور زمین کی ہیں وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُمْتُمْ تَكْتُمُونَ اور میں خوب جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو جو تم چھپاتے ہو ایک امکان ہے واللہ عالم شاید فرشتوں کے اپنے دل میں بھی خواہش ہو ہم بھی تو پڑے ہیں راہوں میں اے اللہ ہم بھی تو تسبیح کر رہے ہیں ہم بھی تو ہم کر رہے ہیں کچھ ہمیں بھی اللہ فرماتا ہے میں خوب جانتا ہوں جو تم ظاہر کر رہے ہو جو چھپا رہے ہو لیکن اس لئے تسبیح مقصود نہیں تھی باری تعالیٰ کی نمائندگی کر کے زمین پر اس کی اطاعت اور اس کے احکام کا نفاس یہ سارے مباحث ہیں جو آگے انشاءاللہ ہمارے سامنے آئیں گے اس سب کے لئے آدم کو چنا گیا اور منتخب کیا گیا اور یاد کرو جو ہم نے فریشتوں سے کہا کہ تم سب آدم کو سجدہ کرو فسجدو اللہ ابلیس تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے یہ قصہ میں نے جیسے کہ ارز کیا کہ سات مرتبہ آئے گا انشاءاللہ ہوتاعالا اور ہر مرتبہ جب یہ واقعہ آئے گا تو تفصیل آتی چلی جائے گی انشاءاللہ ہوتاعالا یہاں مختصر ہے کیا اللہ نے اس فریشتوں کو حکم دیا کہ سجدہ کرو آدم کو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا ابلیس جنات میں سے ہے یہ بات سورہ قحف آیت نمبر پچاس میں انشاءاللہ پڑھیں گے جنات میں سے تھا بڑا عبادت گزار تو کہیں فریشتوں کی صفوں میں پہنچا ہوا تھا ابا اس نے انکار کیا وستقبرا اور بڑا بننا چاہا تھا تو کچھ نہیں بڑا بننا چاہا اور دنیا میں جو بھی کوئی تکبر کر رہے ہے کچھ نہیں اس کے پاس بس وہ بننا چاہ رہا ہے وستقبرا اس نے بڑا بننا چاہا وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ اور وہ کافروں میں سے ہو گیا وَقُلْنَا اور ہم نے کہا اللہ فرماتا ہے اے آدم تم رہو اور تمہاری بیوی بھی جنت میں وَقُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا اور تم دونوں اس میں سے کھاؤ جہاں سے چاہو اتمنان سے وَلَا تَقْرَبَ حَادِ شَجَرَتَ اور اس درخت کے قریب نہ جانا فَتَقُونَ مِنَ الْظَالِمِينَ تو ورنہ تم دونوں نقصان کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے یہ اصل میں ایک ڈیمنسٹریشن ہے ہمیں سمجھانے کے لئے کہ دیکھو شیطان تمہارا دشمن ہے اور کس کس طرح ورغلائے گا چوکنے رہنا وہ ورغلانے کے کیا کہ اس کے انداز تھے وہ مکھی صورتوں میں اس واقعے کے زیل میں ہمارے سامنے آئیں گے تو ہمیں سمجھانے کے لئے واقعہ کرائے گیا تو روکا گیا اس مقام پر کہ دیکھو فلا درخ کے قریب نہ جانا بھئی کونسا درخ تھا چھوڑ دیں اس بحث کو ایک پابندی لگائی گئی تھی اس کے بارے میں کہا کہ اس کے قریب نہ جانا فَأَزَلْ لَهُمُ الشَّيْطَانُ عَنْهُمَا فَأَزَلْ لَهُمُ الشَّيْطَانُ عَنْهَا پھر شیطان نے ان دونوں کو پھسلایا اس سے فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِي پھر انہیں وہاں سے نکل وَا دیا جس راحت کی جگہ میں وہ تھے کیسے کیسے یہ معاملہ ہوا یک دم نہیں بڑے دورے ڈالے اس نے تفصیل کہائے گی مکی صورتوں میں انشاءاللہ و تعالی آگے فرمایا وَقُلْ نَحْبِتُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْدٍ عَدُوبُ اور ہم نے کہا کہ تم اترجاؤ تم میں سے باز باز کے دشمن ہوں گے اول تو انسان اور شیطان کی دشمنی اور اللہ ماف کرے کہ شیطان کے چکر میں پڑھ کر انسانوں کی آپس کی بھی دشمنی وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرُ وَمَتَاعُنْ إِلَاحِينَ اور تمہارے لئے زمین میں ٹھیکانہ ہے اور ایک وقت تک کے لئے سامان زندگی ہے مختصر عرصے کے لئے بھیجے جارے ہو ہمیشہ کے لئے نہیں فَتَلَقَّ عَادَمُ مِرْوَبِّهِ کلیماتِنَا فَتَابَ عَلَيْنِ پھر آدم علیہ السلام نے سیکھ لیے اپنے رب سے کچھ کلیمات فَتَابَ عَلَيْنِ تو اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کی توبہ قبول فرمائی اللہ کی شان کریمی اعتراف کیا آدم علیہ السلام ورحبہ السلام علیہ نے اللہ نے الفاظ بھی خود سکھائے وہ پڑھیں گے انشاءاللہ سورہ آراف آیت نمبر 43 میں 43 میں رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَاِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا فَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ انہو ہوا التوغاب الرحیم بے شکو اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا نہائی طرح فرمانے والا ہے قُلْ نَحْبِتُ مِنْهَا جَمِيعًا اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تم سب سے کہا کہ یہاں سے اتر جاؤ ہم نے کہا تم سب یہاں سے اتر جاؤ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدَن پس جب جب تمہارے پاس کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے یہ دوسرا علم آ گیا علمِ ہدایت پہلے علمُ الْأَسْمَا الشیعہ کا علم خلافت اللہ کا نظام زمین پر قائم کرنا ہے تو زمین کے وسائل کا علم وہ پوٹنشلی آدم علیہ السلام کو اولاً دے دیا گیا اور نسل آدم دریافت کرتی چلیے جا رہی ہے اس زمین کے وسائل کو ضروری ہے البتہ علمُ الْأَسْمَا کے ساتھ اب علمِ ہدایت دیا جا رہا ہے کہ اپنے اس فیزیکل سائنسس والے علم کو ایکوائیڈ نالج کو تم تابع رکھنا ریویلڈ نالج کے علمِ ہدایت کے تب تو معاملہ صحیح چلے گا یہی بات پہلی وحی کی پہلی آیت اقرآ بسمِ ربی پڑھو مگر رب کے نام کے ساتھ آج پڑھو 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 بہت ہو گیا ہے اللہ کا نام نکل گیا ایسے ظالم لوگ ہو گئے کہ سلوگنز کیسے کیسے لگا دیا ہمارے بچے ابھی پڑھتے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ زور سے بولیں اور ایک پورا میڈیا ہوس سے کہتا ہے پڑھو مگر رب کے نام سے سنا کبھی آپ نے سوچا کبھی آپ نے کس طرح ذہن بگاڑے جا رہے ہیں پڑھو لکھو کس نے منع کیا مگر اللہ پہلے دن سے کہتا ہے پڑھو مگر رب کے نام سے آج بہت زیادہ پڑھ لیا بڑا ایکسلوجن ہو رہا ہے نالج کا بڑی ٹکنالوجی ہے اور بہترین ٹکنالوجی ظلم و ستم و بربردت کے لیے دنیا میں استعمال ہو رہے ہیں آج کیوں وہ علم ہدایت کے تابعے نہیں یہ کہہ کر بھیجا جا رہا ہے جب جب تمہارے پاس میری طرح سے کوئی ہدایت آئے جو میری ہدایت کی پیروی کریں گے ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے والذین کفروا وکذبوا بھی آیاتینا اور جن لوگ نے کفر کیا اور ہماری آیات کو چھٹلایا اولائی کا اصحاب النار یہی آگ والے ہیں ہم فیہا خالدون وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے اللہم اجرنا من النار اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرماؤں یہ چوتہ رکو مکمل ہوا متقین کا بیان کافرین کا بیان منافقین کا بیان آگیا قرآن کی بنیادی دعوت بھی آگئی اور انسان کا شرف کہ اس کو خلافت کی یہ چار رکو ہم نے مکمل کیے اور چوتے رکو کا میں ذکر کر رہا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر خلافت کا بیان انسان کے شرف کا بیان علم الاسمہ علم ہدایت دونوں کا تذکرہ ہوا یہ چار رکو کے بعد اب بنی اسرائیل سے خطاب شروع ہو رہا ہے ایک رکو پڑھیں گے اور پھر آٹھ رکعت ادا کریں گے انشاءاللہ تعالی بنی اسرائیل ہم سے پہلے امت مسلمہ تھے ان کا مزید تفسیری تعرف بعد میں آ جائے گا حضور مدینہ تشریف لائیں علیہ السلام یہود آباد ہیں خاص طور پر مدینہ میں بنی اسرائیل سے ان کا تعلق ہے ان لوگوں کو دعوت دی جارہے کہ تم تو کتاب کے پڑھنے والے تم تو پیغمبروں کے ماننے والے تمہاری کتابوں میں آخری رسول کی بشارتیں موجود ہیں ایمان لاؤ پانچوہ رکو ابھی پڑھ رہے ہیں اس میں بنی اسرائیل کو دعوت دی جارہی ہے خصوصاً یہود کو اس کے بعد تفصیلی کلام آئے گا بنی اسرائیل کے ماضی کے کرتوتوں کے حوالے سے اس پر بعد میں بات ہوگی انشاءاللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللہتی انعمت علیکم اے بنی اسرائیل میری نعمت یاد کرو جو میں نے تمہیں بخشی وَأَوْفُ بِعَهْدِ اُوْفِ بِعَهْدِكُم تم مجھ سے کیے گئے آہد کو پورا کرو میں تم سے کیے گئے آہد کو پورا کروں گا وہ آہد یہ تھا کہ آخری پیغمبر پر تم ایمان لاؤگے تو اللہ تمہیں رحنمائی بھی دے گا ہدایت بھی دے گا رحمت سے بھی نوازے گا وَأِيَّا يَفَرْحَبُون اور مجھ ہی سے درو وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقَلْ لِمَا مَعَكُم اور اس پر ایمان لاؤ جو میں نے نازل کیا یعنی قرآن یہ اس کی تصدیق کرنے والا ہے جو تمہارے ساتھ ہے وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَا كَافِرِمْ بِهِ اور تم اس کے پہلے پہلے کافر تو نہ بنو وہ تو مشیقین عرب تھے ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا کتاب کیا ہوتی ہے پیغمبر صدیوں سے کوئی کتاب اور رسول ان کیا نہیں آئے تم تو کتابوں کے ماننے والے پیغمبروں کے ماننے والے تم تو ان باتوں کو سمجھتے ہو اور آخری پیغمبر علیہ السلام کی بشارتیں تمہاری کتابوں میں موجود بھی ہیں مانو وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَا كَافِرِمْ بِهِ اور اس کے پہلے پہلے کافر نہ بنو وَلَا تَشْتَرُوا بِآیَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا اور میری آیات کے عوض تھوڑی قیمت وصول نہ کرو دنیا کے چند تکوں کے خاطر کہ تمہاری مذہبی گدیاں ختم ہو جائیں گی اور تمہیں تابع ہونا پڑے گا محمد الرسول اللہ علیہ السلام کے یہ دنیا کے چند تکوں اور مفادات کے خاطر حق کا جانتے بوجتے انکار نہ کرو وَإِيَّا يَفَتَّقُونَ اور مجھ ہی سے ڈرو وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ اور مَتْ مِلَاؤُ حَقْقُ بَاطِلْ سے وَتَتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَتُمْ جَانتے بُوشتے حق کو نہ چھپاؤو وَاقِيمُوا الصَّلَاةَ وَعَاتُ الزَّكَا اور رکو کرنے والوں کے ساتھ رکو کرو دنیا کی محبت ان کے اندر آگئی تھی یہ پہچانتے تھے نبی علیہ السلام کو بعد میں بھی تفصیل آئے گی مگر جانتے بوجتے رد کر رہے ہیں کہا جا رہا ہے نماز خائن کرو نماز اللہ کا خوف دل میں پیدا ہوگا آخرت کا احساس پیدا ہوگا تو حق قبول کرنا آسان ہوگا زکاة دو مال خرش کرو اللہ کے رامے یہ مال کی محبت کم ہوگی تو حق قبول کرنا آسان ہوگا ان کے ہاں جماعت کی نماز کا تصور ختم ہو گیا تھا اور رکو بھی ان لوگوں نے مائنس کر دیا تھا شاید لگتا ہے ڈائریکٹ کی سجدے میں چلے جاتے ہوں گے واللہ عالم تو توجہ دلائے جاری رکو کا بھی احتمام کرو اور جماعت کے ساتھ نماز کا احتمام کرو اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنَسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَطْلُونَ الْكِتَابِ کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو خصوصا ان کے علماء سے کہا جا رہا ہے جو کتاب کے پڑھنے پڑھانے والے سمجھنے والے تھے ان کو کہا جا رہا ہے بڑی خیر کی باتیں لوگوں کو بتاتے ہو سب سے بڑا خیر تو آگیا قرآن اور صاحبِ قرآن محمد رسول اللہ علیہ السلام مانو اور عمل کرو دوسروں کو بڑی دعوتیں دے رہو نیکوں کی اپنے آپ کو بھول جاتے ہو وَأَنْ تُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابِ حالانکہ تم کتاب کو پڑھتے پڑھاتے بھی ہو وَأَنْ تُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابِ اور حالانکہ تم کتاب پڑھتے بھی ہو عام یہود کو تو پتہ بھی نہ ہو تم تو علماء میں سے ہو تم تو کتاب کو خوب جانتے ہو تم چھپا رہے ہو حق کو اَفَلَا تَعْقِلُونَ کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے وَاسْتَعِيْنُ بِالصَّبْرِ وَاسْصْلَا اور سبر اور نماز سے مدد حاصل کرو سبر کیا ہے اپنے آپ کو روکنا ایک ہے کانٹا چپ جائے تو پرداشت کرنا وہ بھی ایک ہے دنیا کی محبت سے روکنا وَبْنَ آدمی حق سے دور ہو جاتا ہے اور نماز کے ذریعے پھر وہی نماز کا ذکر آیا اللہ سے تعلق مضبط ہوگا آخرت کی فکر پیدا ہوگی تو حق قبول کرنا تمہارے لئے آسان ہوگا اور ہاں وہ بڑی دشوار تو ہے مگر عاجزی اختیار کرنے والوں پر نہیں جن کے دل میں اللہ کا خوف ہو ان کے لیے نماز ادا کرنا کوئی مشکل بات نہیں سبر کرنا کوئی ان کے لیے مشکل بات نہیں کون ہوتے ہیں لوگ عاجزی کرنے والے وہ کہ جو اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رفض سے ملاقات کرنے والے ہیں وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اور یہ کہ وہ بے شک اس کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں یہ آخرت کی فکر اور احساس ہوگا تو تم حق اور باطل کو گڑمڈ بھی نہیں کروگے اور باطل کو چھوڑ کر حق کی حمایت میں لگ جاؤگے یہ دعوت دی گئی ہے بنی اسرائیل خصوصاً یہود کو جو مدینہ شریف میں آباد تھے سورة البقرہ آیت 47 چھٹے رکو کا آغاز پچھلے رکو بنی اسرائیل کو دعوت بنی اسرائیل کا تعرف کل کر لیں گے انشاءاللہ اب تقریباً نو رکو آئیں گے مستقل بنی اسرائیل کا ذکر آج ہم امت مسلمہ ہیں ہم سے پہلے یہ امت مسلمہ تھے ان کا ذکر پہلے ہے ہم سے خطاب بعد میں ہے آیت 153 سے اللہ اکبر دیر سو آیتوں کے بعد ان کے کرتوتوں کا بیان ہے البتہ دو تہائی قرآن نازل ہو چکا ہے تو ان بنی اسرائیل کے تعلق سے کافی باتیں مکی صورتوں میں آ چکی ہیں وہ ترتیب میں ہم بعد میں پڑھیں گے چنانچہ ابھی ہم دیکھیں گے کچھ واقعات مختصر مختصر ہیں بعد میں مکی صورتوں میں تفسیر سے آ جائیں گے پھر واقعات جو ابھی آ رہے ہیں ان میں زمانی ترتیب نہیں بعد والا پہلے آ رہا ہے پہلے والا بعد میں آ رہا ہے لیکن یہ واقعات تفسیر سے مکی صورتوں میں آتے رہیں گے تو اور وضاحت وہاں پر ہو جائے گی انشاءاللہ ارشاد ہوا اے بنی اسرائیل تم بری نعمت یاد کرو جو میں نے تمہیں عطا فرمائی اور میں نے تمہیں جہان والوں پر فزیرت عطا فرمائی بہت فزیرت دی صدیوں ان میں نبوت کے سنسلہ جاری رہا مزید باتیں اگلی نشست میں آئندہ کل انشاءاللہ وَتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَسٌ عَمْ نَفْسٍ شَيْئَا اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی شخص کسی دوسرے کا کچھ بدلہ نہ بنے گا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَا اور نہ کوئی اس سے جھوٹی سفارش قبول کی جائے گی وَلَا يُقْخَدُ مِنْهَا عَدْل اور نہ کوئی اس سے معاوزہ قبول کیا جائے گا وَلَا هُمْيُنْسَرُونَ اور نہ ان کی مدد کی جائے گی دنیا میں پیسے دے کر سفارش کر کے چھوٹے جاتے ہیں چھوڑا لیتے ہیں کوئی باہر سے بھی کال کروا لیتا ہے جی ادھر چلتا ہے اللہ کی عدالت میں نہیں چلے گا وَإِذْ نَجَّئِنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرَعُونَ اور یاد کرو جو ہم نے تمہیں آلِ فِرَعُونَ سے نجات عطا کی يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابُ وہ تمہیں بری طرح سے دکھ پہنچاتے عذاب دیتے يَذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ تمہارے بیٹوں کو زباہ کرتے وَإِسْتَحْيُنَ نِسَاءَكُمْ وَتُمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءُمِ رَبِّكُمْ عَظِيمُ اور اس میں تمہارے رب کی طرح سے بڑی آزمائش کا معاملہ تھا تمہارے لیے وہ جو نجومی نے بتا دیا فیرون کو مشہور واقع ہے نا ایک لڑکا پیدا ہوگا بنی اسرائیل میں تیری سلطنت کا تیاں پاچھا کر دے گا اس نے کہا میں سارے قتل کرا دوں گا سارے لڑکے قتل کروانے شروع کر دیئے اللہ اکبر جس ایک سے ہونا تھا اسی کو اللہ نے اسی فیرون کے دربار میں پرورش اسی کے خراجات پر دلوائی ہے نا ذہن میں لیکن لڑکوں کے قتل کرنے کا اعلان اس کا تذکرہ کہ دیکھو بنی اسرائیل کس قدر ظلم تم پر ہو رہا تھا ہم نے تمہیں نجات دی وَفِي ذَلِكُم بَلَا أُمِ رَبِّكُم عَزِيم اور اس میں تمہارے لئے تمہارے رب کی طرح سے بڑی آزمائش تھی وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ وَيَاکَرُ جُمْ ہم نے تمہارے لئے دریاء کو پھار دیا فَأَن جَيْنَاکُمْ پھر ہم نے تمہیں بچا لیا واغرقنا آل فرعون وانتم تنظرون اور تمہارے دیکھتے دیکھتے ہم نے آل فرعون کو ڈبو دیا غرق کر دیا وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِنَ لَيْلَ اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے چالیس رات کا وعدہ کیا یعنی چالیس رات دن ثُمَّتَخَذُتُمُ الْعِجْنَ مِنْ بَعْدِهِ پھر تم نے بچھرے کو ان کے بعد معبود بنا لیا وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ وَتُمْتُوْوْهِ ظَالِمُ میں نے ارس کیا تھا یہاں مختصر ہیں یہ واقعات ہمارے علمیں بھی ہیں مکی صورتوں میں تفصیل اپنی جگہ آ جائے گی انشاءاللہ ثُمَّ عَفَوْنَ عَنْكُمِ بِعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ پھر ہم نے تمہیں اس کے بعد معاف کر دیا تاکہ تم شکر ادا کرو وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب یعنی طورات عطا کی اور فرقان حق و باتن میں فرق کر دینے والی بات تاکہ تم ہدایت پالو وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اور یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ وَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ اے میری قوم بے شک تم نے اپنے اوپر ظلم کیا بِاتِّخَادِكُمْ الْعِجِلَ بچھڑے کو معبود بنا کر فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ تو تم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف رجوع کرو فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ اور اپنوں کو قتل کرو اللہ نے جب نجات دے دی ایک اور قوم کو دیکھا بلکہ مصر میں جو ہے وہ یہ گائے کی تقدس بھی موجود تھا وہ ذہن میں ان کے بھی رہا کسی کا معبود دیکھا تو کہا ہمارے لئے بھی بنا دیا جائے بعد میں وہ سامری جادوگر اس کا واقعہ آ جائے گا انشاءاللہ اس کی ساری پلاننگ کے نتیجے میں یہ لوگ بھی بچھڑے کی پوجہ پارٹ میں رکھے کچھ لوگ اس شرک میں مبتلا ہوئے تو توبہ یہ بتائی گئی کہ اپنے اپنے قبیلے کے مشریکوں کو قتل کرو اپوسٹیٹ یعنی مرتد دین سے پھر جانے والا اس کی سزا قتل ہے یہ پچھلی شریعت میں بھی تھی اپوسٹیٹ مرتد دین سے پھر جانے والا اس کی سزا قتل تھی شریعت موسوی میں بھی ہماری شریعت میں بھی یہی ہے اس کی طرف اشارہ فَقْتُلُوا اَنَفُسَكُمْ اپنے اپنوں کو قتل کرو جنہی جنہوں نے شرک کیا ذَالِكُمْ خَيْرُ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ یہ تمہارے لئے تمہارے پیدا کرنے والے اللہ کے نزدیک بہتر ہے فَتَابَ عَلَيْكُمْ پس اس نے تمہاری توبہ قبول فرمالی اِمْنَهُ وَالْتَوَّابُ الرَّحِيمِ بِشَكُوا اللَّهِ بہت توبہ قبول کرنے والا نہائیت رحم فرمانے والا ہے اللہ ہم سب کو بھی سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرمائے وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى یاد کرو جب تم نے کہا کہ اے موسیٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَبْتَ نَرَ اللَّهَ جَهَرَتًا کہ ہم ہرکس تمہاری بات نہ مانیں گے جب تک اللہ کو کھل لم کھلا نہ دیکھ لیں معاذ اللہ فَآخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنَا تُمْ تَنظُرُونَ پھر تمہیں بجلی کی کڑکنے آلیا اور تم دیکھتے ہی رہ گئے یہ ستر افراد موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ گئے تور کی طرف کہنے لگے نا نا ہم تو خود پہلے دیمنسٹریشن دیکھیں گے اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھیں گے پھر تمہاری بات کو مانیں گے اللہ نے ایک ان پر موت کی کیفیت تاری کر دیں ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ پھر ہم نے تمہاری موت کے بعد تمہیں زندگی عطا کی تاکہ تم شکر گزاری کا رویہ اختیار کرو وَضَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَمْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَا اور ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا سہرہ میں اور ہم نے تم پر من و سلوہ اتارا کلو من طیبات ما رزقناکم پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں رزق کے میں سے عطا کی ہیں وَمَا ظَلَمُونَ اور ان لوگوں نے ہمارا کوئی نقصان نہ کیا بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے اللہ نعمتیں دے رہا تھا لیکن اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی زبانوں پر چٹخارے بھی آگے کچھ اور مانگنے لگے وہ ذکر آگے آیا چاہتا ہے اگلے رکومے وَإِذْ قُلْ نَدْخُلُوا هَذِهِ الْقَرِيَةِ اور یاد کرو جب ہم نے کہا کہ تم داخل ہو جاؤ اس بستی میں اس بستی کے بارے میں ایک سے زیادہ آرہ ایک علاقے کا کہا گیا وہاں جاؤ اس کو فتح کرو اللہ کی شریعت پر عمل کرنے کی قابل بنو فَقُلُوا مِنْهَا حِيْتُ شِئْتُمْ رَاغَدَمْ پھر اس میں جہاں سے چاہو با فراغت کھاؤ وَدْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدَا اور دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے مراد آجزی اختیار کرتے ہوئے داخل ہونا وَقُلُوا حِبْتَةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَایَاكُمْ ساتھ نیک عامال کرنے والوں کو فَبَدَّلَ الَّذِينَ غَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ پھر ظالموں نے دوسری بات سے اس بات کو بدل ڈالا جو کہی گئی تھی انہیں فَأَنزَلْنَ عَلَى الَّذِينَ غَلَمُوا رِجِزَّمِّنَ السَّمَا پھر ہم نے ظالموں پر آسمان سے عذاب اتارا بِمَا کَانُ يَسْسُقُونَ اس لی کی وہ نافرمانی کرتے تھے ایک بستی میں جانے کو کہا اللہ کا نام لینا اللہ سے مغفرت مانگنا حِبتہ حِبتہ کہنا انہوں نے کہا دیا حِمتہ اللہ دانے دیتے ایک مراد یہوں دے 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 وہی زبان پر چٹخارِ مادہ پرستی کا معاملہ اللہ نے پھر عذاب نازل کیا وَإِذِي سَسْقَوْمُ مُوسَى لِقَوْمِهِ اور یاد کرو جب موسَى رِسَنَام نے اپنی قوم کیلئے پانی کا سوال کیا اللہ نے فرمایا کہ ہم نے کہا کہ اپنا عصا پتھر پر مارو ہاں سہرہ میں بھٹک رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی نعمت دے رہا ہے اب پانی کا بھی انتظام فَنْفَجَرَتْ مِنْهُ فُنَتَعَشْرَتْ عَيْنَا تو پھوٹ پڑے اس سے بارہ چشمیں قَدْعَلِمَ كُلُّ اُنَاسِ مَشْرَوَهُمْ ہر قوم نے اپنے پینے کے گھاٹ کو جان لیا بارہ قبیلے تھے قبائلی زندگی میں جھگڑے بہت ہوا کرتے تھے ہر ایک کے لئے پانی کا انتظام بھی کر دیا ایک ہی عصا کی ضرب موسیٰ علیہ السلام کی تمام قبائل کے لئے پانی کا ہو گیا انتظام قَدْعَلِمَ كُلُّ اَشْرَوْمِ مِنْ رِزْقِ اللَّهِ کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق میں سے وَلَا تَعَثَوْ فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ اور زمین میں فساد مچاتے مت پھیرو وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَمْ نَصْبِرَ عَلَى طَعَامِ واحد اور یاد کرو جب تم نے کہا کہ اے موسیٰ ہم ایک کھانے پر ہرگز سبر نہ کریں گے فَدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُمْ بِتُ الْأَرْضِ تو آپ ہمارے لئے اپنے رف سے دعا کریں کہ ہمارے لئے نکالے وہ جو کچھ زمین اگاتی ہے مِنْ بَقْرِهَا وَقِثَائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَوَصَلِهَا کُشْتَرْكَارِی اور ککڑی اور گندم اور مسور اور پیاس منو سلوہ مِللہ تھا اللہ کی رحمت سے اللہ کے فضل سے ایک ہوتا ہے نا مالِ مفت دلِ بے رحم والی بات اس کو تو سمجھے لگے کہ فور گرانٹڈ کا معاملہ ہے اور جب کیا پیٹ بھرا ہو تو مسیس اوچتی ہے نا وہ مسیس اوجی ہاں ککڑی بھی مل جائے یہ بھی مل جائے یہ بھی مل جائے وہ بھی مل جائے اب اللہ کا غزب قَالَ فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے یعنی اللہ کا غزب اور اس کا بیان موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے قَالَ فرمایا انہوں نے اَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ اَدْنَا بِالَّذِي هُوَ خَيْرِ کیا تم بدلنا چاہتے ہو وہ جو ادنا ہے اس سے جو کہ بہتر ہے اللہ کی عطا منو سلوہ مہربانی فضل سے مل لائے تمہیں کوئی اگزریشن نہیں کرنی پڑی سب کچھ تمہیں کھارے کے پینے کا انتظام ہو رہے اس کے مقابلے میں تم ادنا چیزیں لینا چاہتے ہو اِحْبِ دُمِ سُرَن جاؤ کسی شہر میں جا کے خداباد ہو جاؤ یہ ہے غزب کا بیان جاؤ خود جا کے تلاش کرو کسی شہر میں جا کے سیٹل ہو جاؤ فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ تمہارے ریووج ہوگا جو تم مانگتے ہو وَظُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَا اور ان پر ذلت اور محتاجی تھوپ دی گئی وَبَاءُ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ اور وہ اللہ کے غزب کے ساتھ لوٹے زیادہ تفصیل کلائے گی انشاءاللہ جس قوم کو کہا تمہیں جہان والوں پر فضیلت دیں جب ناشکری پر آئے تو اللہ کیا کہتا ہے اللہ کی طرح سے ذلت اور محتاجی ان پر تھوب دی گئی اور اللہ کے غزب کے ساتھ وہ لوٹے ہیں یہ ہمیں سمجھایا جا رہا ہے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری نہ کرنا احسان فراموشی کی رویش اختیار نہ کرنا مرنہ اللہ کے غزب کا شکار ہو جاؤ گے ذَٰلِقَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآیَاتِ اللَّهِ یہ اسی ہوا کہ وہ اللہ سبحان و تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے تھے وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقُ اور انبیاء کو ناحق قتل کیا کرتے تھے مَعَدَ اللَّهِ ذَٰلِقَ بِمَا عَصَوَّ كَانُوا يَعْتَدُونَ یہ اس سے ہوا کہ ان لوگوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے بڑھ جانے والے تھے یہ ہے بنی اسرائیل کا ذکر نعمتوں کی ناشکری ہو رہی ہے پیغمبر کی مخالفت ہو رہی ہے پیغمبر کی خلاف ورزی ہو رہی ہے تو اب اللہ کا غضب ان کے لئے بڑھا کر رہا ہے ہمیں کو سمجھنا ہے اس میں مگر آئندہ اسی صورت البقرہ کے بیان میں مزید وضاحت آئے گی اگلی آیت ہے جس کا ایک نکتہ سمجھ لینے کی ضرورت ہے ہر دور میں جو انبیاء آئے اس وقت کے لوگ انہی نبی کو مانتے وہ صاحب ایمان ہوتے اب آخری پیغمبر محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہے انہیں مانے بغیر چارہ نہیں یہ نکتہ کلیر ہو تو ایک فتنہ کھڑا ہوتا رہا ماضی میں بھی وحدتِ ادیان کے انوان سے یونٹی آف ریلیجن کے نام پر ہماری بھی پروفیسر یونورسٹیز کے اندر کچھ ایتھیس قسم کے پروفیسرز اور ٹیچرز ہمارے سٹوڈنٹس کے ذہنوں کو خراب کرنے کے لئے کہتے ہیں کہ سارے ریلیجنز کی اچھی چیزیں نکال کر لے آؤ اور سب کا ایک کمبائنڈ سا بنا لو کچھ مرغوبہ سا یہ فتنے آج بھی ہیں کچھ کچھ اشارہ کریں گے تاکہ ہمارے ذہن کلیر ہوں اور ہمارے یونگ سٹرز بیٹھے میں انہوں نے دین کو سمحالنا ہے ان کو جواب دینا پڑے گا انشاءاللہ تو بس وہ کچھ اشارے ہم کرتے رہیں گے اگلی آیت کے بارے میں بھی یہ بحث چلتی رہی ہمارے ہیں پہلے ترجمہ پر تھوڑی سی رضاعت انشاءاللہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائیں اور جو یہودی ہوئے اور جو نصرانی ہوئے اور جو صابعین ہوئے صابعین کے بارے میں ایک رائے یہ ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار تھے مگر بعد میں بگاڑ میں مبتلا ہو گئے ستارہ پرستی وغیرہ میں مبتلا ہو گئے ایک رائے من آمن باللہ والیومی الاخری وعمل الصالحہ جو کوئی ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر جس نے کیا نیک عمل فلہم اجرہم عمد ربہم تو ان کے لئے ان کے رب کے پاس ان کا عجر ہے ایسے لوگوں پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے لو بھئی یہودی بھی ٹھیک نصرانی بھی ٹھیک عیسائی بھی ٹھیک اور وہ بھی ٹھیک نہ نہ ان کو پہلے دعوت دی جا چکی ہے پانچوے رکو میں کس پر ایمان لاؤ آخری پیغمبر پر صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار اب تو انہیں مانو گے تو صاحب ایمان ایک بار دوسری بات البقرہ کے آئیت امبر آرٹھ میں پڑھا ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کچھ لوگ اللہ اور آخرت کو مانتے اللہ کہتا ان کا ایمانی نہیں کونسا ایمان مسنگ ہے ایمان برسال کچھ لوگ موسیٰ علیہ السلام کو مانے عیسیٰ علیہ السلام کو مانے آخری رسول کو نہ مانے تو اب ان کا ایمان ایکسپٹبل نہیں ہوگا تو یہ بلٹن ہے وہ دعوت آلریڈی دی جا چکی ہے ایک اور دوسرا ہر ہر دور میں جو اس وقت کے نبی پر ایمان لائے وہ اس وقت کا مسلم وہ انشاءاللہ صاحبِ عمل اور صاحبِ کردار ہے تو کامیاب ہوگا مگر اب آخر رسول پر ایمان لانا ضروری مزید بنی اسرائیل کا تذکرہ اور ان کی امت کی واقعات کا بیان وَإِذْ أَخَذَنَا مِيْثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ التُّور وَیَادْ کرو جو ہم نے تم سے اقرار لی اور ہم نے تمہارے اوپر کوہِ تود کو اٹھایا بڑا ایک عجیب معاملہ خُذُو مَا آتَيْنَاكُمْ اِقُوَا جو تمہیں عطا کیا گیا اسے مضبوطی سے تھامو اللہ کی کتاب وَذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ اور جو اس میں ہے اسے یاد رکھو تاکہ تم متقیباً سکو ایک بڑے عجیب انداز میں پہاڑ کو ان پر معلق کر کے ایک کیفیت تاریخ کی گئی اور اقرار کرایا گیا لیکن ثُم مَتَوَلَّيْتُمْ بِعْدِ ذَلِكُمْ پھر اس کے بعد تم پھر گئے فَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُمْ تُمْ مِنَ الْخَاسِدِينَ پھر پس اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تم پر اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوتے اللہ معاف بھی فرماتا رہا بار بار معاف فرماتا رہا مگر ان کی ہتھرمی انہیں اسی رویش پر ان کو لے جاتی رہی وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ عَتَدَوْ مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ اور یقیناً تم نے ان لوگوں کو جان لیا جنہوں نے تم میں سے ہفتے کے دن کے بارے میں زیادتی کی فَقُلْ لَا لَهُمْ كُونُ قِعْرَوْدَةً خَاسِئِينَ تب ہم نے ان سے کہا کہ تم زلیل بندر بن جاؤ یہ اصحاب سبت کہا جاتا ہے ہفتے والے ان کا واقعہ انشاءاللہ صورت العراف رکو نمبر اکیس میں آئے گا وہیں تفصیل بیان کی جائے گی ایک فتنہ یہ اٹھایا جاتا ہے لیکھو جی قرآن لوگوں کو بندر کہتا ہے بندر کہتا ہے اللہ کے بندو کانٹیکس تو پڑھو واقعہ تو پڑھو واقعہ کیا ہوا کن لوگوں نے حرکت کی ان کو کیا سزا دی گئی اس کا بیان ہے آؤٹ آف کانٹیکس کوٹ کیا جاتا ہے اور پھر ڈش خسم کے لوگ ڈش لوگ جہاں وہ فتنہ کے نام سے ایک سو کالڈ مووی سی بناتے ہیں اور ہمارے ذہنوں کو خراب کرتے ہیں معادلہ اللہ ان تمام فتنوں سے وہ فتنہ چھوٹی سی مووی بنائی گئی تھی اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے آؤٹ آف ریفرنس کانٹیک آؤٹ آف کانٹیکس کوٹ کر کے شرارتیں کی جاتی ہیں بہرحال ہم نے جواب دینا ہے یہ اشارہ میں اس لے کر رہا ہوں اللہ ہم سے پوچھے گا ہم پڑے لکھے لوگ ہیں ہم دنیا میں جا رہے ہیں دنیا میں رپیزنٹیشن دے رہے ہیں ہمارے بچے دنیا کے کونے میں جا جا کر میڈلز لے لیں ہمارے بچے جا کر جا کر جو ہے وہ سرٹیفیکیشن لے رہے ہیں اللہ پوچھے گا تم نے میری کتاب کو ڈیفینڈ کیا کے نہیں تم نے میری کتاب کو رپیزنٹ کیا کے نہیں تم نے ایمان والوں پر اٹھنے والے اعتراضات کا جواب دیا کہ نہیں دیا ہمارے بچوں میں بڑی صلاحیت ہے ینگ سٹس کی میں بات کر رہا ہوں اللہ انہیں قبول فرمائے اپنے دین کی خدمت کے لئے پھر ہم نے اسے اس وقت کے موجود لوگوں کے لئے اور بعد میں آنے والوں کے لئے عبرت بنا دیا دیکھو اللہ کی شریعت سے کھیلنے والوں کا یہ انجام ہوتا ہے وَمَوْعِظَتَ لِّلْمُتَّقِينَ اور متقین کے لئے اس کو نصیحت کا ذریعہ بنا دیا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اور یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُ بَقَرَا کہ بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے ذبہ کرو اتنا سادہ سا معاملہ نہیں ہے سورت کا نام کیا ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ پوری سورت میں گائے کا بیان ہو ایسا ہوتا ہے کہ ایک لفظ لیا جاتا ہے اسی کو سورت کا نام رکھ دیا جاتا ہے لیکن پس منظر ہے بنی اسرائیل کے دلوں میں گائے کا تقدس بیٹھ گیا تھا جیسا آج ایک بہت بڑی قوم ہمارے پڑوس میں ان لوگوں میں بھی ہے اور یہ تقدس ان کے دلوں میں بیٹھا تھا ان کے حکمرانوں کے تصورات سے مصری قوم میں گائے کا کوئی تقدس موجود تھا ان کی ذہنیت غلامانہ تھی کتنے ہی کالیفائیڈ ایک مولوی ہو یا کتنے ہی کالیفائیڈ اور پروفیشن کا ہو انتہائی معذرت کے ساتھ سادہ سے کمیش ہلوار میں وہ کہیں پہنچ جائے فائیو سار ہوتیل میں تو پریشانی ہو جاتی ہے نے لوگوں کو اور انتہائی جاہل قسم کا آدمی ذرا ویل ڈریس سو کالڈ انورٹیڈ کومہ میں پہنچ جائے تو جھگ جھگ کے لوگ سلام کر رہے ہوتے ہیں حالانکہ جہالت چھپی ہوئے اندر انتہائی معذرت کے ساتھ یہ ہے غلامہ نا ذہنیت اللہ معاف کرے مولوی وہ پسند جہاں تھوڑی انگریزی بھی بولتا ہو ہم ساری میں مینگلش بل رہا ہوں مولوی آج وہ ایک سپنے بنے جو انگریزی بھی بولتا ہو بھئی کیا مطلب ہے یار اس کا یہ کیا ہم نے ذہنیت بنا رکھی ہے ادھر بھی یہ مسئلہ تھا مصری حکمران تھے ان کے ان کے اندر تقدس تھا گائے کا ان کے دل میں بیٹھ گیا اور کسی اور کو دیکھ کر بھی کرے ہمارا بھی مابوط ایسا ہونا چاہیے اس تقدس کو نکلوانا ایک بہت بڑا مقصد تھا گائے زبا کروائے جاری ہوا کیا وہ اگلے رکو میں آئے گا ایک بندہ ہو گیا قتل اس کے قاتل کا پتہ نہیں چلا اللہ سے درخواست کی موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ان سے کہا گائے زبا کریں لیکن کیا تھا جان چھوڑانا شریعت کے احکامات سے سیدھا سیدھا گائے کو زبا کرتے لیکن نہیں غلط قسم کے سوالات کر کے اپنے آپ کو خود مشکلات میں پھسا رہے ہیں یہ اس رکو میں اور گائے کیوں زبا کی گئی اس کا مسئلہ اگلے رکو میں انشاءاللہ آئے گا وَعِدْ قَالَ مُوسیٰ لِقَوْمِ اور یاد کر جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمَنْ تَذْبَهُ بَقَرَا بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تمہیں گائے دباہ کرو کہنے لگے اے موسیٰ کہ آپ ہمارے ساتھ مراک کرتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے فرمائے کہ میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں اس بات سے کہ میں نادان لوگوں میں سے ہو جاؤں میں اللہ کا رسول و حکم دے رہا ہوں اللہ کے حکم کے مطابق مانو کہنے لگے اپنے رفض سے ذرا پوچھئے تو سئی یہ ہے جو خود اپنے لئے مشکلات پیدا کر رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے کہا بے شک اللہ فرماتا ہے بے شک اللہ یہ فرماتا ہے کہ گائے نہ بوڑی ہو نہ چھوٹی عمر کی اب اللہ کنڈیشنز لگا رہے ہیں پابندیہ لگا رہے ہیں اس کے درمیان جوان ہو جو حکم دیا جارہے کرو اس پر عمل کہنے لگے اپنے رفض سے ذرا پوچھئے نا اس کا رنگ تو ہمیں بتا دے کیسا ہے یہ نا یوزلس قسم کی چیزوں میں پڑھنا ہم لوگ بھی معذرت کے ساتھ پڑھ جاتے ہیں ایونٹ ہوا اچھا کتنے لوگ آئے تھے چاہ کون سے کپڑے پہن کر آئے تھے چاہ کتنے پہنے پہنچا کون سی گاڑی کٹھے یوزلس کوئی فائدہ نہیں اس کا ایونٹ ہوا کیا نہیں ہوا اس پر بات ہی نہیں ہو لی مقصد کیا تھا بات ہی نہیں ہو لی ادھر بھی یہ چل رہا ہے پوچھیں ذرا اس کا رنگ کیسا ہے دیشے کو ایک گائے ہے زرد رنگ کی اب اللہ تعالیٰ اور کنڈیشن لگا رہے ہیں اور یہ زرد رنگ کا بھی تصبر کچھ لوگوں کے ہاں بڑا معروف چلا رہا ہے لگتا ہے ادھر بھی کوئی تقدس تھا فاقع اللونہ تسرن ناظیین اس کا رنگ خوب گہرا ہے اور دیکھنے والوں کو وہ بہت متاثر کرتی ہے اچھا جی یہ رکو مکمل کر کے ہم آٹھ رکت ترابی ادا کر لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ مجھے آپ لوگوں سے ہمدردی ہیں لیکن آپ نے میرے ساتھ ہمدردی کرنی ہے کہ آنا ہے انشاءاللہ کل بھی اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبول فرمائے یہ رکو مکمل کر کے آٹھ رکت ترابی اور وطر ادا کریں گے انشاءاللہ فاقع اللونہ تسرن ناظیین اس کا رنگ گہرا ہے خوب اور دیکھنے والوں کو بڑا متاثر کرتی فرحت دیتی ہے ان کو قول دعو لنا ربک انہوں نے کہا کہ اپنے رفض سے پوچھئے نا عرص کیجئے نا وہ ہمیں بتا دو دے وہ گائے کیسی ہے بے شک گائے کے بارے میں تو ہمیں شبہ ہو گیا ہے مشتبہ ہو گئی ہے ہاں سیدھا سیدھا حکم تھا اس سے فرار اختیار کرو گے تو کنفیوجن کے سوا کچھ نہیں ہوگا اسٹریٹ چلنے کے بجائے ادھر ادھر کی باتیں کرو گے تو کنفیوجن کے سوا کچھ نہیں ملے گا ہاں وَإِنَّا اِنشاءاللہُ لَمُحْتَدُون اور ہاں اگر اللہ نے چاہا تم ضرور ہدایت پا جائیں گے بس یہاں جان بچ گئی ان کی انشاءاللہ کہہ دیا تو گائے بڑی مشکل سے بڑی ہی مہنگی ملی مگر مل گئی موسیٰ علیہ السلام نے کہا اِنَّهُ يَقُور بے شک اللہ فرماتا ہے اِنَّهَا بَقَرَةٌ بے شک وہ ایک گائے ہے لَا أَذَلُّ لُمْ تُثِيرُ الْأَرْضَ اس کو صدھایا نہ جاتا ہو یعنی اپنا کام کاش کرانے کی جس کو ٹرین نہیں کیا گیا ہو ٹھیک تو ثیر الْأَرْضَ نہ زمین جوتنے کے لیے استعمال ہوتی ہو حل چلانا وَلَا تَسْقِلْحَرْخ نہ کھیتی کو پانی دینے کے لیے تو پھر کیا مطلب ہو اگر ڈرائنگ روم میں بیٹھی رہتی ہوگی بس نہ حل چلانا ہے نہ پانی دینے کے لیے یعنی ساری کنڈیشنس لگائی اللہ نے مُسَلَّمَةٌ بے عیب ہے اس کی خال بھی بلکل بے عیب لَا شِيَتَ فِيهَا اس میں کوئی داغ بھی نہ ہو اب دیکھئے کتنا مشکل ہوگی ہے معاملہ قَالُ الْآَنَ جِئْتَ بِالْحَق کہنے لگے اب آپ ٹھیک بات دے کر آئے ہیں اب تو کورنر پہ آگئے نا ساری جوابات آگئے فَذَبَحُوْحَا پھر ان لوگوں نے اس گائے کو ذبہ کیا وَمَا كَادُ يَفْعَدُون اور لگتا نہیں تھا کہ وہ ذبہ کریں گے حضور نبی اکرم علیہ السلام نے ہم لوگوں کو سمجھایا ہے صحیح مسلم شریف کی روایت پچھلی امتیں کسرتِ سوال اور اپنے انبیاء سے اختلاف کی وجہ سے حلا کی گئیں بلا وجہ کی سوال سوال ہوں بات کریں گے انشاءاللہ ویلڈ ہوں کوئی حرش کی بات نہیں کسرتِ سوال اور انبیاء سے اختلاف کی وجہ سے پچھلی قوم میں برباد کی گئیں اور یہ پورے واقعے کا جو معاملہ ہمارے سامنے وہ اس لیے ہے کہ بیجا اور غیر ضروری سوالات سے اشتناف کرنا چاہیے اللہ تعالی میرا آپ کا ہم سب کا بیٹھنا قبول فرمائے اللہ ماہ رمضان کی برکتیں ہم سب کو عطا فرمائے اللہ قرآن سے تعلق مضبوطی عطا فرمائے اللہ روزے اور ان کا اعتمام اور اس سے تقوی ہم سب کو نصیب فرمائے اللہ قرآن کا سمجھنا عمل کرنا ہم سب کے لئے آسان فرمائے آمین یا رب العالمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین